ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدیم دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مرادرین خاکسار رکھر رحمد یاہیہ پیزان نے ختم ربوت گروپ کی جانت سے ایک دعا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ ہم مزید کوئی بات شروع کریں مبارک بھائی میری تصویر اور آواز صاف آ رہی ہیں جی الحمدللہ جزاک اللہ بہترین بھائیوں یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ قبر یوز آسف سے متعلق جو ہم نے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا یہ اس سلسلے کا آج یہ سمجھے کہ آخری پروگرام ہے پھل حال آخری پروگرام ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو سلسلہ تھا تقریباً پانچ چھے مہینے پہلے ہماری اس سٹریم سے شروع ہوا تھا جس سٹریم میں شمس الدین صاحب انہوں نے آ کر اپنا وہ چیلنج دہر آیا تھا یہ والا چیلنج جس چیلنج سے شمس الدین صاحب اب بھاب چکے ہیں اور اس چیلنج کے ساتھ ساتھ شمس الدین صاحب نے متعدد جو ہیں ویڈیوز بنا کر دو جو کتابیں تھیں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی ایک راز حقیقت اور دوسری الہدہ ان کتابوں پر اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کتاب این الحیات اور کتاب اکمال الدین کے تناظر میں ٹھیک ہے جی بہرحال وہ سلسلہ چلا اور ہم نے جب شمس الدین صاحب نے ہمارے سٹریم میں آ کر چیلنج ہمیں دیا ہم نے وہ چیلنج قبول کیا اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ شمس الدین صاحب نے پھر اس چیلنج کے قبول کرنے جب ہم نے کر لیا پھر مکمل خاموشی تاری رہی پھر ہم نے ان کو یاد دلوایا کہ جناب اور پھر مزے کی بات یہ ہے اس خاموشی کے دوران یعنی خاموشی سے مراد یہ ہے ہمارے ساتھ خاموشی باقی دنیا میں وہ ہی جاری ہے یوز آصف کی قبر پھر ہم نے ان کو یاد دلوایا کہ جناب ہم یہ چیلنج قبول کر چکے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو گپ کرنی ہے پھر انہوں نے اس میں بھی پشو پیش کرتے کرتے بارہ لمبی یہ بات ہے سب دوستوں کو پتا ہے وہ سٹیج آئی جس میں انہوں نے شرائط مناظرہ تیہ کرنی تھی اور آپ نے دیکھا کہ شرائط مناظرہ سے بھی شمس الدین صاحب دوڑ گئے ٹھیک ہے جی بارہل وہ جب وہ دوڑ گئے پھر ہم پھر اسی دوران ہم نے مجھے بیاد نہیں ہے کسی دوران ہوا تھا یا اس کے بعد ہوا تھا لیکن شمس الدین صاحب کی باقاعدہ وہ ویڈیوز ہم نے لے کر جن ویڈیوز میں یہ حضرت مسیح محضرہ السلام کی کتابوں پر عین الحیات اور کتاب اکمال الدین کے حوالے سے اتراز کر رہے تھے ہم نے ان کا ان ویڈیو کا جواب دیئے شمس الدین صاحب بھی ہماری اس ٹریم میں مجود تھے میں یاد ہے شمس الدین صاحب اب رفتہ 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 ان باتوں سے بھی بھاگ چکے ہیں کہ کہتی آپ اگر آپ ہم نے آپ کے اتراز کا جواب دے دیا اور آپ اپنے اتراز کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اتراز سے بھاگ چکے ہیں آپ کو جواب تو مل گیا ہے عوام کو بھی مل گیا آپ پھر اس کو ریپیٹ کرتے رہے ہیں تو یہ تو ریپیٹ تو پھر مستشرکین منکرین وہ تو اسلام کے پر بھی یہی کرتے ہیں آپ اتراز کا جواب دیں وہ پھر دوبارہ اتراز کو جو ہے وہ ریپیٹ کر دیں گے بہرحال خاک سار جو ہے ہم نے خاک سار نے اور ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں نے جو ایک پھر لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا پیارے بھائیو اس لیکچرز کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جہاں پر ان کتابوں کا ان کے اترازات کے شمسطین صاحب کے اترازات کا جواب دینے کی توفیق ملی وہی پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے جو دوسرے اترازات تھے مثلا کہتے ہیں جی قبر الہامی ہے یا جی عبداللہ کشمیری صاحب کے والے اترازات یا کہتے تھے کہ جی کئی جگہوں پر مسیح السلام نے ذکر کیا ہے یا کہتے تھے کہ جی فروئی مسئلہ ہے اصل اصل مسئلہ ہے وغیرہ 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 ہم نے الحمدللہ ان تمام معاملات پر تمام اترازات کی اوپر اللہ کے فضل سے ان کو کافی اور شافی جواب دیئے مثلا ہم بار بار ان کو کہتے رہے کہ جناب اس بحث میں ہم تب اس میں زیادہ انجھیں کہ جی یہ اصل ہے فروئی ہے یہ کہ جناب یہ قبر کونسی والی ہے الہامی ہے غیر الہامی ہے کہ جب یہ بات غلط ہو خدا نخواستہ لیکن جب یہ ایک حقیقت ہیں اور تاریخی شواہد اور دوسری جو شہادتیں اور باقی باتیں جو کہ ہم نے کافی اتک پیش کر دی ہوں گے اور ہم آج آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے شمس الدین ان سے بھاگے ہوئے ہیں شمس الدین صاحب جب وہ تمام شواہد اس بات کو سچا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جو قبر محلہ خانیار کشمیر میں ہے وہ حضرت عیسیٰ اسلام کی قبر ہے وہ یوز آصف کی قبر ہے تو پھر آپ اس میں پڑھنا کہ جی الہامی ہے غیر الہامی ہے اصل ہے فروئی ہے مسئلہ وہ بالکل افضول باتیں ہیں کیونکہ جب بات ہی سچ ہے تو ایک سچی بات کے اوپر یہ بیسے اٹھانا یہ تو خام خان کے بہانے ہیں ان لوگوں کی طرف سے برد اگر وہ مثلاً الہامی قبر ہے الہام بھی یہ نکال لاتے تو پھر بھی بات سچ ہے الہام نہیں ہے یہ بھی بات سچ ہے اگر وہ اصل معاملہ ہے تو پھر بھی یہ قبر سچی ہے اگر وہ پروئی معاملہ ہے پھر بھی سچی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ وہ ساری معاملہ ہم نے قبر کر دی ہے الحمدلہ اچھا ہمارے بالمقابل شمس الدین صاحب کی حرکات آپ لوگوں نے دیکھیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے پیارے بھائیو چیلے سے فرار ہوئے اپنی ویڈیوز سے فرار ہوئے وہ جو باتیں اٹھاتے تھے وہ جو ویڈیوز والی ان کا جواب ہم نے دے دیا ان کو نے وہ ہی اتراز دبارہ ریپیٹ کرنا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل بات سے آپ کو جواب مل گیا ہے لیکن آپ شرمندگی مٹانے کے لیے آپ بار بار ریپیٹ کیا جا رہے ہیں پھر یہی وجہ ہے کیونکہ ان کو جواب مل گئے تھے اپنی سٹریم لمبی لمبی سٹریمز ہفتوں میں کئی کی سٹریمز ایک ہفتے کے اندر کئی کی سٹریمز اس میں علمی باتیں انہوں نے کیا کرنی تھی ان کو تو گالم گلوئس تھے اور بہودگیوں سے ہی ان کو فرصت نہیں ملی یعنی ہماری ٹیم کے ہر فرد جو ہے اس کے بارے میں اس کے تو اتنے باپ ہیں اس کے تو فلانے کے اتنے باپ ہیں اس کا تو باپ ہے ہی نہیں یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے جنا یہ حالتیں ہیں ان لوگوں کی اچھا بہرحال آج جو ہے جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے آج کی جو سٹریم ہے وہ اس سلسلے میں یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کی آخری سٹریم ہے اور انشاءاللہ اس سٹریم کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ شمس الدین صاحب نے ایک حوالہ مانگا ہے ہمارے سے پیارے بھائیو اور ہم اس حوالے کو دے کر اس سٹریم کا اختتام کریں گے شمس الدین صاحب کو جھوٹا ثابت کر کے مزید جھوٹا اس سٹریم کو ہم ختم کریں گے پھر ہم دیکھیں گے اگر کوئی مزید بات انہوں نے کی کوئی کام کی بات کوئی علمی بات تو جو ہم اگلا موضوع شروع کریں گے اگلے ہفتے سے پھر ہم اس میں مزید اگر کوئی وقت اگر جو ہے اگر کوئی اس قابل کوئی بات ہوئی علمی ہوئی تھا ہم اس کا انشاءاللہ جواب اسی سٹریم میں دے دیا کریں گے اس میں کوئی حصہ جو ہے ہم اس کے لیے دے دیں گے اچھا اب جہاں تک پیارے بھائیو ان کا جو ریاکشن ہے اب تو یہ حالت ہے کہ یہ ہمیں حوالہ ان کو پیش کیا جائے تو کہتے ہیں ساڑھی مرضی ہے جی ہوتے دکھال کرینا کریے ساری میں ارض کرنا چاہتا تھا کہ کیونکہ کافی لوگ ہمارے نئے سننے والے بھی ہوتے ہیں تو ایک دفعہ اگر آپ مناسب سمجھیں اگر تو وہ ان کا چیلنج دکھا کر تو وہ بتا دیں کہ شمس صاحب جنہوں نے جو باتیں منصوب کی ہیں وہ کس طرح وہ بات چلی ہے اور کس طرح وہ فرار ہوئے ہیں اگر مختصر سے اختصار سا اگر بتا دیں تو ہمارے نئے دوستوں کے لیے نہیں نہیں وہ وہ سب کچھ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ ہم دوستوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد دلائیں گے مختصر ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ باتیں تھی ان میں سے کس طرح یہ بھاگے ہیں اچھا اور اب تو یہ حالت ہے جو میں ارز کر رہا تھا کہ اب تو جو ان کے جواب ہے نا ہماری جو ہم نے ان کی طرف حوالہ جات پھیکتے ہیں جو ہم ان کی طرف جو ہم نے ان کو پکڑا ہے اللہ کے فضل سے تو ان کے جواب اس طرح کے کہ جی ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی پھر یہ کیا کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ گول پوسٹ چینج کری جا رہے ہیں ہم ہم جہاں پہلے ایک بات کی اوپر یعنی ٹک ہی نہیں رہے ادھر سے دوڑ کے ادھر جلے جاتے ہیں ادھر سے دوڑ کے آگے جلے جاتے ہیں تو اس کو گیتے ہیں جی گول پوسٹ چینج کرنا آپ کی آپ نے اور جو اشخاص یا جو ٹیم یا جو بندہ گول پوسٹ چینج کرنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا دا واسطہ جے ہونو کافی ہوگی ہے میں تانو کنک دسا کے میری بیسٹی کرے جا رہے ہوں میں پھر گول پوسٹ چینج کر دیتا ہوں اور وہ بندہ کہنا تھا بس کرو تو اس لیے ہم شمسدین جو ہیں شمسدین صاحب ان کی جو حالت ہے آج دکھا کے بھائیو آپ دوستوں کو کہ کیا حالتیں ہو رہی ہیں ہم آج اس اس سٹریم کو انشاءاللہ جو ہے وہ ختم کریں گے اس موضوع کو لیکن لیکن اللہ کے فضل سے اس سٹریم کے دوران جو جو ہم نے لیکچر دی یہ اللہ تعالی نے میں توفیق دی ہم نے جو ہمارا اصل میں جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا وہاں مقصد کیا تھا شمسدین صاحب کتاب عین الحیات اکمال الدین راز حقیقت اور آل خدا کے ہمالے اٹھا اٹھا کے یہ ہمارے احمدیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے تو یہ لکھا دیکھیں جی اس کا تو یہ ہے اور اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اب جس گھر میں بھی یہ پہنچیں گے اگر وہ شخص یوٹیوب کے اسے احمدی جو ہے وہ جانتا ہے اگر وہ اس نے یہ سٹریم سنی ہے تو وہ شمسدین صاحب کے ہمالے انشاءاللہ شمسدین صاحب کو میں کہنا نہیں چاہتا ہے بارال وہ شمسدین کے ساتھ کرے گا بارال چلتی ہیں جی اس مختصر سے آغاز کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی شمسدین صاحب نے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا پیارے بھائیو کہ شمسدین صاحب کس طرح سے بھاگ گئے ہیں وہ ہمیں شمسدین صاحب کی جو کارستانی ہیں وہ دکھا کر آپ کے انشاءاللہ ثابت کرتے ہیں کہ شمسدین صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے بھاگے ہیں اور مجال ہے کہ اب یہ وہ ہی شمسدین صاحب جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ اصل موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں مبارک بھائی یہ ذرا دیکھئے کہ آواز آ رہی ہے میں چلاتا ہوں اس کو یہ آواز تھی یہ ٹھیک ہے اچھا یہ پہرے بھائیو مبارک بھائیو ابھی ذکر کر رہے تھے اس چیلنز کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے جی اور آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو آغاز ہوا تھا اس کی وجہ جس طرح کے خاصار نے بتائی اس کی وجہ یہ تھی کہ شمسدین صاحب ہماری سٹریم میں آئے اور انہوں نے اس سٹریم میں آ کر پوری جماعت احمدیہ کو اپنی طرف سے انہوں نے نلکا رہا تو خاصار نے وہاں پر ان کو کہا کہ جناب مجھے آپ کا چیلنز قبول ہے اب اسی چیلنز کے بارے میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی جس چیلنز کو لے لے کر شمسدین صاحب ادھر ادھر بھاگ دور رہے تھے اور بڑ بڑی بلے بلے کروا رہے تھے اپنی آپ شمسدین صاحب جو بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اس چیلنز سے سلسلے میں یہ سنے ذرا یہ ان کا گزشتہ جو بھی سٹریم ہوئی تھی ہماری پچھلی سٹریم کے جواب میں یہ اس سے خاصار نے یہ ان کا لیا ہے یہ جو کلپ ہے سنے ذرا اور وہاں پہ دیکھیں یہ چیلنز کی بات کو انہوں نے فوراں کٹ ہے سنے کیا کہتے ہیں آگے یہ چیلنز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ وہی تو ان کو تو ہم نے جا کہ ان کی سٹریم کے اندر سارا اس کا جواب دے دیا ہوا ہے اور یہ جب چیلنز سامنے لگاتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آدھی کہ اس کے اوپر لکھا کہ ہوا پاڑی لیں تو چلیے ارمان صاحب آگے چلیے یہ دیکھیں یہ شمسو دین صاحب کا جواب سنے آپ کہتے ہیں جی ایک تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی سٹریم میں جا کے سارا جواب دے دیا ہوگا ہے سارا جواب دے دیا انہوں نے چیلنز کا اور وہ جو چیلنز کی اوپر ہم مانگتے رہے حوالہ مانگتے رہے شک ایک کا ہم حوالہ مانگتے رہے شک تین کا وہ تو نہ انہوں نے آج تک ہماری سٹریم میں دیا نہ انہوں نے اپنی سٹریم میں ان کو دینے کی تفیق ملی لیکن لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں کہ ہم نے جواب دے دی ہیں سارے ٹھیک ہے جی اچھا پھر دوسرا کہتے ہیں جی وہ چیلنز میں سب کچھ لکھا ہوئے پڑھ لیں چیلنز میں سب کچھ لکھا ہوئے پڑھ لیں اگر یہی جو ہے چیلنز کا جواب ہوتا ہے جناب تو ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر اطراز کیوں کرتے ہیں آپ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوئے جا کے پڑھ لیں ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے کسی بات کا پھر جواب دینے کی اگر یہی آپ کا میار ہے ہم تو جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن یہ جو میار اپنے لوگوں کو اپ اپنی جو ہے پشیمانی اور وہ پشتاوا اور وہ جو آپ کو یہ چیلنز جو چیلنز ہے جو آپ کی چھیڑ بن چکا ہے اس سے جان چھڑانے کیلکہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب دے دی ہیں اور وہ سب کچھ یہ وہاں پہ لکھا ہوئے تو پھر جناب چیلنز کیوں دیئے تھے آپ نے دیا کیوں تھا آپ نے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لوگوں کو کہتے ہیں جی پڑھ لو یہاں پہ جب بات چلی تھی اور اب آپ پیارے بھائیو جو ہم نے بات بتانی تھی یہ حالت ہوگی یا ان کی دوبارہ سن بات کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ وہی تو ان کو تو ہم نے جا کہ ان کی سٹرین کے اندر سارا اس کا جواب دے دیا ہوا ہے اور یہ جب چیلنز سامنے لگاتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا پاڑی لیں تو چلیے ارمان صاحب آگے چلیے جی نہیں یہ ان کا جواب تھا ہے جی اچھا ہم نے ان کو پچھلے پروگرام میں جو چیلنز کے بارے میں یاد دلوایا تھا پہرے جو ہم نے جو باقی آہ جو جو پچھلے پروگرام میں ہم نے یاد دلوایا تھا وہ چونکہ میں وارک بھائی نے ابھی ابھی بات کی ہے اور یہ چونکہ ہماری یہ سمجھے کہ آخری سٹیم ہے تو چلے ریکارڈ میں بھی دوبارہ بات آ جائے گی کہ ہم کیا ان کو پوچھ رہے تھے کہاں پکڑے گئے ہیں شمس عدین صاحب تو ہم وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں جو باتیں تھی اپنے یہ اس اس یہ چیلنج ہے اس کو باتیں ہی ختم ہوگی شمس عدین صاحب مجال اس چیلنج کے اوپر بات کریں میں یہی کہنے لگا تھا کہ وہ چیلنج جو نا وہ ذرا دکھا دیں اس کو دیر ہو گئی یا ان کو یاد آ دیں شمس عدین صاحب کتے پولی نہ جا کہ میں اس کو شیر کر کے نا مجھے ابھی یاد آیا ہے میں نے پاس وہ کھلا پڑا ہے میں شمس عدین صاحب کو ان کی چھیر جو ہے وہ دکھا ہی دوں مدربوں میں زیادہ دیر یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا زوم ہو سکتا تو کر دیں اچھا پیارے بھائیو وقت بچانے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے پروگرام میں کیا کیا ہم نے ان کو اس چیلنج کے بارے میں گا تھا بار بار ہم ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں ہم نے ان سے دوبارہ جو شک نمبر ایک شک نمبر تین کے وہ وہ کے بارے میں حوالہ جات مانگے تھے جو بڑے عرصے سے ہم مانگ رہے ہیں اور یہ بھی گا تھا کہ شک نمبر دو کے بارے میں بھی مشاہ کا حوالہ دے دیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی اور حوالہ ہے کیونکہ پیچھلے حوالے کا جواب تو ہم نے آپ کو دے دیا تھا تو وہ بہرحال ہم وقت بچانے کے لیے آگے جلتے ہیں پہلی بات شمس عدین صاحب چیلنج سے مکمل طور پر بھاپ چکے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دوست دین میں رکھیں انشاءاللہ ہم آخر میں ان باتوں کو ریپیٹ بھی کریں گے آجا جی دوسرا دوسرا معاملہ سنے کیا کہ کونسا معاملہ ہے وہ ہے کیا آپ کو اس بات کیا پتا ہے کہ مناظرے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ بھی چیلنج سے متعلق ہی اب اس کے اوپر بھی شمس عدین صاحب مفرور شمس عدین صاحب کے کومنٹس ذرا سنیں اس کے اوپر اچھا دیئے دیکھئے علامہ صاحب ابھی تک ان کو یہ بات نہیں بولی کہ مدعی کون ہے اور مدعی کون ہے میں نے تو کہا ہے کہ آپ آجائیں جو بھی سوال کرنے کچھ آپ سوال کرلیں کچھ پھر ہم بھی تو کریں گے نا ہمارا بھی تو حق ہے تو جب دل کرے آجائیے گا ایڈمن صاحب آگے چلیئے جی جی بہرے بھائیو تو یہ چیلنج والی جہاں تک بات تھی ہم نے آپ کو یہ دکھلا دیا کہ شمس عدین صاحب وہاں اس پر اس چیلنج والی بات سے اب مکمل طور پر بھاگ چکے ہیں اچھا دوسری جو بات تھی یہ لوگ بار بار یہ بناتے ہیں یہ شغوفے چھوڑتے رہے کہ جی وہ کوئی مسلمان جو ہے وہاں پر کوئی کشمیری وہاں پر جو قبر یوز آصف کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ہم نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو پیش کی تو وہ اس ویڈیو میں وہ ویڈیو چونکہ ان کو جھوٹا ثابت کرتی تھی انہوں نے اپنے پروگرام میں پیارے بھائیو جوابی طور پر وہ پہلی دفعہ وہ ویڈیو جیسے ہی چلی ہے تو انہوں نے کہا ہو جی پہلی جیسے ہی ہے اس کو آگے کر دو سنے ذرا یہ دیکھے جی اس سے جان چھڑا لی اب چونکہ ہم بار بار اس کو پیش کر رہے تھے شمسدین صاحب جو ہے ان کو پھر دوبارہ جو ہے اب اپنے پروگرام میں چلانی پڑی لیکن اس کے بعد ان کی بہانے بازییں دیکھیں یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ اصل سپیڈ پہ نہیں چلا رہے یہ اس کو تیز چلا رہے ہیں داکہ عوام کو سمجھ نہ آئے اور بعد میں دیکھیں کیا کہتے ہیں اچھا جی امران جڑ سب انہوں نے دیکھے آواز کو اس طرح گرامنٹ کیا ہے پہلے رہا نے کہا تھا کہ شمسدین نے جو آواز چلا ہی ہے وہ سپیڈ میں چلا دی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم یہ دوبارہ پیش کریں گے تو ہم اس کو نارمل سپیڈ پہ چلا دیتے ہیں آپ کو دیکھ لیں گے ہم آپ کیا کر لیتے ہیں انہوں نے بیچ میں اپنا نیوزک بھی ایڈ کر دیا اور انہوں نے بات کو نا سمجھنے نہیں دیا اچھا جی اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے نارمل سپیڈ کے اندر جو اریجنل ہے اس پہ ان کی ویڈیوز چلائیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے یہ دیکھیں بہرے بھائیو یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ویڈیو اریجنل سپیڈ میں چلائی تھی اور الزام ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کے پیچھے نظم ایڈ کر دی تھی یہ تو وہ یوزر کہہ رہے ہیں اصل میں تو نظم ہے وہ یہ سنے دیئے اریجنل سپیڈ آئی ہے بلکل سری جوڑ شمشدین صاحب آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا تو کوئی گل نہیں باشو ہم آپ کو یہی والی جو ویڈیوز جو ہیں اب ہم آپ کو بغیر اس نظم کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے سنے بہرے جو آپ بھی سنیں یہ ہوتی ہے شمشدین صاحب نومل سپیڈ ٹھیک ہے جی؟ Progress MTH is Well That is called The Roseable ۔ ۔ ۔ ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو یوزہ سب کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں اس مرادہ قادیانی حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے یہ جو بندہ اس سے پوچھ رہا ہے یہ امدی ہے یہ تو کوئی انگریزہ جو اس سے پوچھ رہا ہے یہ بھی کیا پوچھ رہا ہے کہ مسیح کی قبر کہاں جیسوس کی کہاں پہ ہے تو یہ اپنی طرف سے شمس الدین صاحب کا یہ جھوٹ ایڈ کر دینا کہ اس بندے سے کہ کہ کہنے سے یہ مراد ہے کہ لوگ یہ لوگوں سے مراد صرف امد ہیں یہ بلکل اس لئے چھوٹ تھا پھر یہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم یوزہ السب کہتے ہیں آپ اس کو آپ لوگ اس کو جیسوس کہتے ہیں تو مقامی جو اگر کہتے ہیں اگر یوزہ السبہ تو یوزاسف اور ییسوس میں آج انشاءاللہ ہم ہم علا بھی پیش کریں گے کوئی فرق نہیں ہے یوزہ سبہ اور جیسوس میں کوئی فرق نہیں ہے اور مسئل میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدہ اللہ ہمالا بھی ہم پیش کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ اگر کوئی اس کو یوزہ صاحب کی قبر کہہ دے یا اس کو کوئی حضرت مسیح کی قبر کہہ دے ایک ہی بات ہے لیکن شمسندین صاحب نے وہاں پہ پیارے بھائیو یہ شبوفہ چھوڑا کہ یہ جی صرف احمدی ہیں قدیانیوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے انہا لالہ و انہا الہ راجعون اور آگے ہم ان کو دکھاتے ہیں ہم نے دکھایا بھی وہاں پہ وہ جو اس سے اگلی ویڈیو انہا ہم نے دکھای اسی ویڈیو کا حسا وہ تو احمدی نہیں تھے وہ بایسہ ہیں جی مجھے ہمارے دوسری ویڈیو تھی جس میں واضح طور پر اس شخص نے جو ہمارے کوئی غیرم دی دوست ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں حضرت مسیح کی قبر جو ہیں وہ کشمیر میں موجود ہے سنیں ذرا شکریہ شکریہ سنیں ذرا اقرار کیا شکریہ 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 باori خرم شمس الدین صاحب یہ نا کہتے ہیں کہ انہوں پھر نہیں سمجھ آئی کیونکہ اس نے انگریزی میں بولا ہے شمس الدین صاحب وہ کہہ رہا ہے وہ جو بندہ انگریزی سے پوچھ رہا ہے کہ کیا جیزز یعنی حضرت مسیح علیہ السلام وہ کشمیر میں دفن ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہاں سے کچھ فاصلے پر یہاں سے جو ہیں وہ دفن ہے یہ بہرے بھائیو تو شمس الدین صاحب وہ آپ کہتے تھے نا سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم نے بغیر اس کے نظم کے چلا دی ہے کیارے بھائیو اور یہ جو انگریزی ہے نا وہ کسی انگریزی دان سے ساتھ بٹھا کے پوچھ لیں ممکن ہے کسی نے امفل وغیرہ کیا ہو ان کو پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک دفعہ پھر سن لو پھر نہ کہنا کہ میں نے سمجھ نہیں آئی یہ بہرے بھائیو تو آپ یہ دیکھیں جو خاک سار ارز کر رہا تھا کہ ان شمس الدین صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم جو بھی ہم اللہ ان کے سامنے پیش کی رکھ کریں جو بات بھی جس پہ یہ اور الحمدللہ جھوٹے پڑتے ہیں یہ لوگ تو یہ کیا کرتے ہیں یا تو گول پوٹس کو چینج کر دیتے ہیں جو پہلے انہوں نے خود بات کی ہوتی ہے اس سے یہ مکر جاتے ہیں گول پوٹس چینج کرنے سے یہ مراد ہے جو ایک بات خود انہوں نے کی ہوتی ہے اس کو مکر جاتے ہیں وہ یا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس بات کو کوئی نہ کوئی بہانہ سازی مسئلہ یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ بار بار کہتے رہے کہ کشمیری لوگ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو قبر ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں کہتے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کے باوجود کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پر بقاعدہ ایک تحریک کے ذریعے یہ ایک تحریک چلائی گئی ہے موبنٹ چلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو یہ کہا جائے کہ انہوں جیزتی قبر نہ کیا کرو لیکن اس کے باوجود جو جو عوام ہیں جو عام پبلک ہیں جو کہ سچ بولنا جانتی ہے انہوں نے جو بزرگوں سے سنا ہے وہ وہاں آکے بیان کر دیتے ہیں تو ہم نے اس کے جواب میں یہ ان کو ویڈیو سنائی تھی پہرے بھائیو لیکن شمسدین صاحب کہتے ہیں جی ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی مبارک بھائی آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہے اس ویڈیو کی یا نہیں آئی نہیں بلکل صاف آواز آ رہی ہے اور پھر اردو کا حصہ بھی اس نے بیان کیا ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہے سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے اصل میں جو نہ سمجھنا چاہے کہہ دیں نا ستے نو تو اندھا جگاوے تو جاگ دے نو کون جگاوے وہ صاحب ان کا وہ جاگتے کو اب کون جگاے ہمارے لیے تو مسئلہ یہی ہے ہاں جی بلکل تو اب پیارے بھائیو چیلنج کے ساتھ ساتھ جو حوالہ جاتھ ہم پیش کرتے ہیں جو ویڈیوز ہم پیش کرتے ہیں شمس صاحب ان ویڈیوز پر باقاعدہ اس کا جواب دینے کی بجائے عجیب و غریب بہانے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں جی ہے جی میوزک پاتا ہے نظم حالے کے نظم کے باوجود وہ سنائی دے رہا تھا اگر ساری دنیا کو سمجھ آگئی ہے شمس صاحب اور آپ کی ٹیم کو سمجھ نہیں آئی وہ سنائی نہیں دی تو پھر تو آپ کی ٹیم کا قصور ہے نا وہ جا کے کوئی ڈاکٹر کوئی انٹی سپیشلس کو دکھائیں اپنا کانوں کا موائنا کروالے ٹھیک ہے جی لیکن بات وہی پہ ہے پیارے بھائیو چیلنج کے ساتھ ساتھ ہماری باتوں سے اب شمس صاحب جو ہیں کبھی دائیں کو نکل جاتے ہیں کہ بھائیں کو نکل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر لمبی لمبی سٹریمیں کر کے پھر ہمارے متعلق بدقلامی ہیں اور ہمارے جو ٹیم کے دوسرے دوست ہیں ان کے بارے میں ایسی ایسی واحیات باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کیا کہے ان کو یہ مذہبی لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں اور مطلب عجیب و غریب ہی میں میرے یقین کریں یہ جو پچھلے کچھ ہفتے میں ان کی مجھے مجبوراً سٹریم سننا پڑی انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں یہ اتنے بہودہ لوگ ہیں ان کو کوئی خیانی آتی اور خود کو مسلمان بھی کرتے ہیں اور باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ایک ایک بات کی اوپر ان لوگوں کو سب کو اکتار بے کھڑا کر کے اسلام کے مطابق اسی اسی کوڑے لگنے چاہیے ایسی بہودہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ بہرحال جی آگے جلتے ہیں اچھا یہ جو اگلا پیارے بھائیو شمس الدین صاحب اپنے زوم میں چونکہ ہم نے ویڈیو پیش کی تھی انہوں نے کہا میں بھی ویڈیو لے کے ہاں ہے جی ایک ویڈیو یہ لے کے آئے پہلی بات تو یہ ہے شمس الدین صاحب حوالہ وہ ہوتا ہے یا ثبوت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے گھر سے دیا جائے ہم نے جو ویڈیو پیش کی وہ آپ کے کوئی بندے ہیں جی وہاں پہ کشمیری آپ کہتے تھے کشمیری نہیں کرتے ہم نے کشمیری کشمیری مانتے ہیں اس کو آپ نے کہا صرف قادیانی ایمدی کرتے ہیں ہم نے وہ بندے دکھا دیئے جو کہ جو ایمدی نہیں ہیں اس کے بابیود وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ جو ویڈیو لے کے آیا پیارے بھائیو ان کو سنیں بڑی مزے کی باتیں ہیں اس میں لیے سنیں درہا ہمارے دانے گزرگوں میں جو رہا ہے کہ سمندر کے اس پار ایسی زیارت کے ہی نہیں ہے یہ پیغمبر زیادہ ہے اور اس طرح سے آئے ہیں کہ ہاں پر اکلائی میں یہ محصول ہے یہ دی بیارے بھائیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں سمندر کے اس پار ایسی زیارت کوئی نہیں ہے اب سمندر کے اس پار ایسی زیارت کوئی نہیں ہے یہ مقام بتاتا ہے کہ اس شخصیت کا مقام کیا ہے وہ کی عام ولی اللہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا نا پیغمبر زیادہ ہے پیغمبر زیادہ پیغمبر کا بیٹا انہوں نے تو کہہ دیا اور بھائیو تو آپ حضرات بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سا پیغمبر تھا جس کا بیٹا بنا کے آیاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی 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 پیغمبر تھا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو اس شخص کی یہ جو آپ نے چھمسدین صاحب ویڈیو یہاں پر بیان کی کہ آپ کے خلاف پتا اور ثبوت چلی گئی کیوں جب پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ہے ہی نہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کی بھی قبر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی قبر ہے پہلے کی قبر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر زیادہ پتہ نہیں کس ناظرے میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو بات کر گئے ہیں کہ اس کی اہمیت بتا گئے اور یہ بتا گئے کہ یہ پیغمبر زیادہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر ایک یہ قبر کوئی عام قبر نہیں ہے نمبر دو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی جو پیغمبر گزرا ہے ان کے زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی آگے جلیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ لگ رہا ہے یہ بچارے خود ہی ان کی بات میں چونکہ ان کو کہانی دیکھیں نا جب جھوٹ بولیں گے ان کو چونکہ کہ کہانی پڑھائی ہے وہاں پہ جو لوکل ہم نے کہا تھا نا کہ ایک تحریک چلی وہاں پہ چلائے گی ہے بھئی ایک پیغمبر زیادہ اگر ہم ان کو مان بھی لیں آپ کی پیغمبر نہیں ہیں پیغمبر زیادہ ہیں تو یہ بتائیں کہ وہاں پر جب وہ آئے ہیں تو مسلمان کی طرح سے نکل آئے پیغمبر تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بات کوئی آئے ہی نہیں جب کوئی پیغمبر آئے ہی نہیں اور یہ آپ اس کو پیغمبر زیادہ بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا زمانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں جب وہ شخصیت ادھر آئی ہے تو وہاں مسلمان کہاں سے آگئے ہیں جناب کشمیر میں ایز اللہ سانوی سمجھا دو لیکن بہرحال ان لوگوں نے جو ہم بات بیان کر رہا ہوں کہ جو ویڈیو یہ لے کے آئے وہ ویڈیو ان کے خلاف جا رہی ہے الحمدللہ آگے سنیں اگر کوئی کوئی بھی فرقہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ یہاں پر ہے یہ مسلمان کے اس قرآن کو توہین ہے یہ مسلمان پرداشت نہیں کریں گے اس لیے گورنمنٹ نے اس کو یہ وہ کہہ رہا ہے میں اس کا گورنمنٹ نے کہ مان لیا ہمیں کس کو بان کر دھترا اللہ سب یہ بیارے بھائی اب یہ میں کیوں لے کیا ہی ہی حصہ کو شمس الدین صاحب اور ان کے جو شگوفہ چھوڑنے والی ٹیم ہے ان کے ممبر بشیر شاہ صاحب نے یہ شگوفہ چھوڑا تھا کچھ ہفتے پہلے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر اس قبر کو بند کروایا ہے کہتے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں قبر بند کروا دیا تاکہ ان کی چوری نہ پکری جائے خدا نخواستہ احمدیوں کی یہ غیر احمدی بندہ یہ جو شمس الدین صاحب خود بھی ویڈیو لے کے ہے دیکھیں نا جب جھوڑ بولتا ہے بندہ تو اس کو ذہن بھی نہیں رہتا کہ پہلے محکی بول چکے ہیں مبارک بھائی سن رہے ہیں جی بلکل بلکل انجوا کر رہا ہوں یہ بندہ شمس الدین صاحب کو بھی جھوٹا ثابت کر گیا ہے شمس الدین صاحب کی ویڈیو ان کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور بشیر شاہ صاحب جو بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول گیا تھے یہاں پہ کہ حضرت خریف سمسیح مسیح رابے رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیس سال پہلے کوئی جناب بندیہ لگوادی تھی ان کو بھی بشیر شاہ صاحب کو بھی جھوٹا ثابت کر گیا اور ہماری بات کو سچا ثابت کر گیا کیا بات کہ جب مولوی پکڑے گئے ہیں اس بات پہ کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے جو تحقیق بیش کی وہاں پہ پھر انہوں نے لوکل جو مسلمان اور عیسائی ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے اور ان لوگوں نے ان کس کا لہجہ بھی دیکھ لیں ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا گورنمنٹ ہماری بات مان گئی ہے جی تو ان لوگوں نے اب وہاں پہ بقاعدہ ایک مومنٹ چلا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہ کہا کرو یہ ثابت ہوگی ماری بات بہرحال جی آگے ہم دوبارہ جو کہ ہم کچھ عرصہ سے آپ کو بتا رہے تھے اور ہم نے آپ کو یہ بتایا بھی کہ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر یہ بول لگایا گیا قرآن پاک کی سورہ نساء کا وہ ترجمہ یہاں پہ لکھا گیا جو کہ غیر عمدیوں کا ترجمہ ہے اور ساتھ بائبل کی آیت لگائے گی تاکہ عوام کو جو کہ مسلمان ہیں ان کو قرآن کے نام پہ گمراہ کیا جائے اور جو عیسائی ہیں ان کو بائبل کے نام پہ گمراہ کیا جائے بارال یہ بہرے بھائیو یہ تھی ایک اور بات کہ شمس الدین صاحب اور ان کی ٹیم الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دوران ایسی ایسی باتیں عوام کے سامنے لے کر آتے رہے جو کہ حقائق کے خلاف ہیں جن کا سچ سچائی سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں لیکن بیٹھ کے وہاں پر پیارے بھائیو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار کیا بات ہے اس قدر یہ لوگ پور اعتماد ہیں وہ جو آپ پیچھے جا کے دیکھ لیں بشیر شاہ صاحب نے جب یہ حضرت خیب سبسی رابے رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ انزام لگایا تھا جان بوجھ کے ہوش خوشہ چھوڑا تھا تو کتنے اعتماد سے چھوڑا تھا اور ان کا اپنا بندہ ان کو جھوٹا جو ہے وہ ثابت کر گیا بارال بہرے بھائیو اس کے بعد اگلا موضوع بڑا ہی مزہ دار اور اس کے اوپر تو شمس الدین صاحب اور ان کی ٹیم کو ایسی ایسی خفت اٹھانی پڑی ہے ایسی خفت بلکہ خفتیں کہ اللہ کی پناہ سنے درہا عادت دیتے ہوئے جو ہے وہ لکھتے ہیں بہت سی رسومات یہ ہو دیوں کہ اچھا پیارے بھائیو یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی خاک سار نے جو ہے کچھ عرصہ پہلے پروگرم پانچ تھا ہمارا اس میں جو اخبار ہے ہمارا الفضل اس کے حوالے سے ایک مضمون جو ہے آپ دوستوں کو دکھایا تھا اور اس الفضل کو آہ مبارک ہمارے جو دونوں ہم مبارک ہیں بھائی ان انہوں نے جب پڑھنا تھا اس سے پہلے خاک سار نے بقیدہ یہ یہ تحریر پڑی اور وہاں پر یہ جس تحریر کے مطابق جو مولوی صنواللہ صاحب کا اخبار اعلی حدیث ہے اس میں یہ ایک مضمون شائع ہوا اخوانوں اور کشمیریوں کی اصل ٹھیک ہے جی اور اس جب ہم نے یہ ساری تحریریں یہ جو اس کے جو مضمون تھا پڑا تو اس کے جواب میں پیارے بھائیو ان لوگوں نے جو اگلی سٹیم کی اس میں ان لوگوں نے قطعی طور پر یعنی یہ انگار ہی کر دیا لوگوں نے کہ کبھی کوئی اس طرح کا جو جو ہم نے بات کی تھی کہ اہل حدیث میں یہ کہ شمارے میں یہ مضمون چھپا تھا ان لوگوں نے قطعی طور پر اس طرح انگار کر دیا اور ہم آپ کو دکھائیں گے کس کس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چھپ جائے یہ ہوئی نہیں سکتا اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہم نے جب اللہ کے فضل سے اہل حدیث شمارہ پچھلے ہفتے دکھلایا اور ہم نے جان بوچ کر جب اہل حدیث دکھلایا ہے تو ہم نے اس کے دو صفحات دکھلائے تھے لیکن ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم آپ کو آج بھی سنائیں گے ہم نے یہ کہا تھا کہ اخبار اہل حدیث مولوی صنع اللہ صاحب اور جماعت احمدیہ ایک پیچ میں ہیں ٹھیک ہے جی جماعت احمدیہ کی جو تحریریں ہیں اسی سے ملتی جلتی تحریریں اہل حدیث نے وہاں پہ شائع کی ہیں ان لوگوں نے اس کا انکار کیا اور یوں اس طرح کا تاثر دیا کہ گویا اہل حدیث میں تو جی اس طرح کا مضبون شائع ہو نہیں سکتا ہم نے چونکہ دکھا دیا تھا اس لیے پچھلا جو شمارہ تھا ٹھیک ہے جی اس میں ان لوگوں نے یہ بیان کر کے بہانہ سازی کر کے کہ جی وہ ہو یہ جو مضمون تھا یہ تو حسن میں ریوی آف ریلیجن سے لیا گیا تھا ریوی آف ریلیجن جو جماعت کر سالہ ہے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی کہ گویا ہم نے کوئی ان کو اصل بات نہیں بتائی حالانکہ بات تو وہی ہے کہ جناب یہ اگر ریوی آف ریلیجن میں بھی یہ مضمون چھپا اور یہی مضمون اخبار اہل حدیث میں بھی چھپا تو ہماری بات ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک افغانوں کا تعلق ہے کہ افغان اور کشمیری وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں یا نہیں اس بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اخبار میلٹری گزٹ میں جو اخبار جو مضمون شایع ہوا وہی مضمون الفضل میں شایع ہوا وہی مضمون اگر وہی مضمون جو ہے ریوی آف ریلیجن میں بھی شایع ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے تین کی بجائے چار اخباروں میں شایع ہو گیا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو ہم نے بات کی تھی بیارے بھائیو کہ جہاں تک افغانوں کے بارے میں یہ یہ تعلق ہے افغان اور کشمیری کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں یہ اس مضمون کا جماعت احمدیہ کے لیٹریچر میں چھپنا اور اہلی حدیثوں کے لیٹریچر میں چھپنا اور ملٹری گزٹ کے میں چھپنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سب ایک بیج میں ہیں اس بارے میں اس موضوع کا جاندک تعلق ہے لیکن شمس الدین صاحب اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ اس موضوع میں یہ مولوی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ جو ریوی آف ریلیجن والا حوالہ ہے یہ یہ وہ حوالہ ہے پیارے بھائیو افغانوں اور کشمیروں کی اصل ترجمہ یہاں میں بھی لکھا ہے ترجمہ آز سیول ملٹری گزر لاہور اب اگر ایک ترجمہ سیول ملٹری گزٹ کا مضمون ریوی آف ریلیجن میں چھپتا ہے اور اخبار اعلی حدیث میں بھی چھپتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ہماری بات ہی ثابت ہی نہ کہ اخبار اعلی حدیث اور ریوی آف ریلیجن وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اور جو ملٹری گزر جو ہے سیول ملٹری گزر وہ بھی اسی پیج پہ ہے الفضل جو ہے وہ بھی اسی پیج پہ ہے تو اس میں یہ جو آگے ہم آپ کو ان کی ویڈیو دکھائیں گے پیارے بھائیو اس کے اوپر انہوں نے عجیب و غریب سی جو ہیں وہ چھلانگیں لگائیں ہیں لیکن وہ وہی بات ہم نے کی ہے ہم جو اب دکھانا چاہتے ہیں ہماری بات ثابت کی ہے اللہ اللہ کہ یہ لوگ خود ہی بات کرتے ہیں خود ہی شگوفہ چھوڑتے ہیں پھر اس کو جو ہے شگوفے سے دوڑ جاتے ہیں جب انہوں نے بات کی پچھلی سٹریم میں پیارے بھائیو کہ گویا اس طرح کا اخبار تو جی کبھی اعلی حدیث میں مضمون چھپی نہیں سکتا ہے جی تو پھر اب کیوں مان رہے ہیں کہ چھپ گیا ہے اور اس کی پھر وہ وہ مختلف دے رہے ہیں بہانے کہ جی وہ اس لیے چھپا تھا کہ جناب ایک ریسرچ کی اوپر ایک نئی ریسرچ کی اوپر بیعہ شروع ہو جائے سبحان اللہ ہم نے کب کہا کہ کیا موضوع ہے جی کیوں چھپا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چھپا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی سنیں ان کی باتیں سنیں پہلے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا اور پھر انہوں نے پھر کس طرح سے پلٹا کھایا ہے بگو اور وہ حضرت علامہ زہر صاحب کے تھوک کے چاٹا ہے اب پتہ نہیں کیا چاٹا ہے سنیں ذرا اچھے جی بابر بڑھ صاحب اس پہ آپ نے تمام آرے جو ناظرین سننے والے ہیں توجہ سے بات سنیے گا کہ یہ انہوں نے ایک اخبار پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اہلے حدیثوں کی اخبار میں یہ چھپا ہے یہ کوئی ملٹری گزر تھا اس کے اندر مضمون چھپا پھر سناؤلہ صاحب نے اپنی اس میں مضمون چھاپ لیا اپنی اخبار میں یہ بہرے بھائیو دیکھ ہے آپ نے سنا ہم نے جو بات کی تھی یہ صاحب مان رہے ہیں کہ ہم نے سیول ملٹری گزر کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ ہی مضمون اس میں چھپا ہے اس کا ترجمہ جو تھا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے وہ جو ایک شدائی آئے وہاں پہ عبیداللہ لطیق صاحب وہ بڑا گرجیں اس کے اوپر اور بجاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم باتیں ہم ہم نے جو بات کی اسی کو ریپیٹ کر کے اور روب ہمارے پر مفت کا ڈالنے کوشش کی سنے ذرا براد وہ جب آئے گا ہم آپ کو سناتے ہیں ان کو سنے فیلا پہلے جو علماء تھے ان میں پھر بھی کچھ ہی انہوں نے الفاظ استعمال کی کہ ان میں حیاء تھی آج کل کے جو ہی آئے ہیں لڑکے ہی نہیں ہمیں ٹانڈ کر رہے تھے تو آپ نے یہ جو بھی بلا اچھا بہرے بھائیو یہ میں نے ابھی نوٹ کیا ہے یہ مہاز اللہ کے فضل سے یہ جو پائی سپیرٹ آہ جو ہے انہوں نے یہ جو لانتان یہاں پہ کی ہے اب ابھی یہ دیکھ لیجئے گا اسی یہ جو آج ہم پیش کر رہے ہیں سب کچھ جو ان کی آہ باتیں اور ان کا باتوں کو تھوک کے چاٹنا اور گول پوسٹ چینج کرنا اپنے اور ادھر سے بھاگنا ادھر سے بھاگنا تب آپ خود ڈیسائیڈ کریں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو لانتے ہیں وہ کس کے پر پڑھ رہی ہیں رحمت اللہ ٹھیک ہے جی آج کل کے جو آئے ہیں لڑکے ہمیں ٹانڈ کر رہے تھے تو آپ نے یہ جو ابھی بلا پڑھے گیا نا اس میں سے حوالہ اس کو بڑی توجہوں سے سننا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دو نمبر انہوں نے اس میں کیا کی ہے دکاندار صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جس بندے نے کادیا نے کتب پڑھی ہے نا وہ آپ کی باتوں سے ہی آپ کو پہچان جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جی بہرے بھائیو تو یہ تھا جی ان کا دعویٰ اور آگے یہ دعویٰ کے طور پر آگے دیکھیں کیا کچھ یہ بولتے رہے یہ توجہ سے سنیے گا پھر اس کے ساتھ میں آپ کو قادیانی کتب سے بھی وہ تحریر دکھاؤں گا مولانا مولانا سناؤلہ ہمرا سری صاحب ہاں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اخبار میں اپنے کر دیا اور چینجنگ ہوئی رہا وہ لکھ لیا تھا بات ہے یہ دیکھیں پیارے بھائیو یعنی ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گویا ہم نے اخبار اہلہ عدیث کو لے کے پرانا اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ کر دی ہے ٹھیک ہے جی جھوٹا الزام ہمارے پر لگا دیا مگر جو تحریر یہ اخبار سے پڑھیں گے وہ تحریر مرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی موجود ہے جی ان کا یہ دلیل تھی پیارے بھائیو کہ جو تحریر ہم نے اخبار اہل عدیث کے حوالے سے پڑھی ہے چونکہ وہ اخبار وہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی کتابوں میں بھی موجود ہے اس لیے وہ کتاب کبھی بھی اہل عدیث کے اخبار میں نہیں چھپ سکتی اور ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سب اسی معاملے اس معاملے میں یہ جو افغانوں اور کشمیریوں کی نسل کا معاملہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں وہ اس میں سنولہ عمر صریح صاحب کا اخبار علیہ حدیث اور جماعت احمدیہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام سیول این ملیٹری گزٹ وہ اے انہوں نے ایک ہی اس کے پیس کے اوپر ہیں کیوں کیونکہ ایک ہی مضمون ہر جگہ چھپا ہے یہ ماری دریز تھی بہر سنیں آگے سنیں یہ حضرت علامہ کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں صاف طور پر پہلے کہا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اس میں گربڑ کی ہوگی کوئی ترمیم کر دی ہوگی اخبار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی ڈاکٹر یا یا نہیں یہ الزام لگایا ہے کہ سنولہ صاحب کے اخبار میں اس طرح کو کوئی مضمون چھپا ہے اب دیکھیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ سنولہ نے اپنی اس میں چھاپا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے کہ یہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے الزام لگایا ہے وہ کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا اللہ معاف کرے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جی بڑے فخر ہیں جی ہم سنولہ مرسلی صاحب کے اس یہ جو کچھ لکھا ہے انہوں نے اس کے پر سبحان اللہ یہ تمام صفات وہی ہیں جو تورات اور دوسرے سیفوں میں اسرائیلی قوم کی لکھی ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ قادیانی کتب کے حوالے ایزے ثبوت یعنی قادیانیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے تو سنولہ صاحب دے سکتے ہیں کیا وہ مرزا ٹادیانی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یہ حوالے دے سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی اخبار کے اندر یہ تحریریں لکھ رہا تھا کہ واقعی افغان قوم ایسی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی جی سننیا پہرے بھائیو انہوں نے مکمل طور پر اس بات کو ڈینائی کیا کہ کبھی بھی اخبار اہل عدیس میں اس طرح کا مضمون نہیں چھپ سکتا ٹھیک ہے جی برحال آگے سنیں جی اگر سنالہ صاحب لگ رہے تھے تو وہ آپ کو شرم دل آ رہے تھے کہ مرزا قادیانی یہ کچھ کہتا ہے چلیے برحال ہم نے یہ دکھا رہا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں پر کس طرح الزام لگاتے ہیں آگے جلتے ہیں جی یہ جناب وہ جو ہم نے اخبار دکھایا تھا یہ الزام ہے اس طرح ہوئی نہیں سکتا اور آپ نے سن لیا باقی جو کچھ کہا اب جو ہم ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس کو ذرا سنیں ہم نے جو بات کی تھی اب یہ مسیح اسلام کا لے کے آئے ہیں کہ گویا جی کیونکہ مسیح مہد علیہ السلام نے بھی اس سے ملتی جلتی بات لکھی ہوئی ہے تو شمسد دین صاحب کے تجربے سے ثابت ہوا کہ ایسی بات تو اہل عدیس میں لکھی جا ہی نہیں سکتے اہل عدیس کی بات لکھی نہیں سکتا یہ تو مرزا صاحب ہی ہیں جو صرف اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں سنیں ذرا کیا کہہ رہے لگایا کہ یہ چونکہ وہ ہی بات ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں آپ نے سناللہ عمر السریر کے اوپر الزام لگایا ہے کہ سناللہ عمر السریر اس طرح کی بات اپنی اخبار میں چھاپ ہی نہیں سکتے جناب یہ آپ نے ازام لگایا ہے اچھا یہ بہرے بھائیو یہ ہمارے اہل حدیث رسالہ جو اہل عدیس کا اخبار یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ لے کے آئے تو ہم کیوں لے کے آئے تھے ہم نے اپنے اس حق یہ بہرے بھائیو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتا جلے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے جو جو اپنی سٹریم میں کلابازییں کھائی ہیں وہ کلابازییں ان کے پر الٹی پڑی ہیں الحمدللہ میں لے کے آئے تھے اپنی جو مارا دعویٰ ہے اس کے حق میں کہہ لیں کہ جو کشمیری لوگ اور جو افانی لوگ ہیں وہ دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں کیونکہ ان کی رسم اور رواد وغیرہ ان کی آداد اور دوار ملتے لکھتے ہیں یہ لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان ہے جو قرآن پر یقین لکھتا ہے وہ تو اس طرح کی بات اس بات کو فیور کر ہی نہیں سکتا کہ یہ جو قبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو قبائل ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ہونا ضروری ہے تب ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو گمشدہ پھیڑے ہیں ان کی طرف گئے اس لیے پھر یہ ایسے حوالوں کی مخالفت کرتے ہیں لیکن مخالفت کے چکر میں جو جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ایسی بات نہیں کر سکتا خلاف قرآن ایسی بات جو بندہ ایسی بات کرتا ہے وہ خلاف قرآن جاتا ہے وغیرہ 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 وہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں گے اہل ایسی کے اوپر جا کے لگ رہی ہیں اور ان کے سنواللہ عمران صلی صاحب کی اوپر ٹھیک ہے جی بات صاحب اور ان کی ٹین کو صاحب دو یہ راستے ہیں یا تو اچھا بہرے بھائیو یہ جب ہم نے پچھلے پروگرام میں بات بات کی تو اس کے بعد پھر ان کو وہ جو ہے کیا کہیں کہ پھر ان کو وہ کجلی شروع ہی کہ اب ہمیں یہ جو ہے نا یہ تو اب ہمیں ڈھوننا پڑے گا اور ڈھوننے سے ان کی ظاہر ہے یہی مقصد تھا انہوں نے ہمیں جھوٹا ثابت کرنا تھا کہ جی اس طرح کا مضمون تو اس دن کے اخبار میں چھپا ہی نہیں لیکن جو نتیجہ نکلا وہ ذرا ان کی زبانی ہم آپ کو بھی سنتے ہیں جو اخبار حدیث میں چھپا گیا ہے جو جماعت احمدیہ مسلمہ بھی وہی جو وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتی رہی ہے جو جب بہرے بھائیو یہ دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ اپنی کتابوں میں بیان کرتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جناب کہ وہ اخبار الفضل میں چھپے وہی بات مسیح اسلام کے لیٹریچر میں چھپے یا ریوی آف ریلیجنز میں چھپے یہ وہ کہتے نا اللہ تعالی بڑے اککل ماند وہاں پہ یہ کرتے ہو جی ڈاکٹر یا یا نے ریوی آف ریلیجن کو چھپا لیا ہے اوہ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات تھی وہ تو ہم نے بیان کر دی تھی وہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ ریوی آف ریلیجنز میں بھی اگر چھپا ہے تو وہ تو ہماری بات کی تائید کرتے ہیں نا میرے پاہی ذرا سوچو ریوی آف ریلیجن میں بھی چھپا اخبار الفضل میں بھی چھپا ملٹی گزر میں بھی چھپا اور اخبار میں بھی چھپا سارے کٹھے ہو گئے نا پھر اس معاملے میں پیارے بھائیوں تو بات ہے اخبار اعلی حدیث اور جماعت اندیہ مسلمہ وہ دونوں ایک بے ایک بے اب آگے ہیں ٹھیک ہے شمس الدین صاحب آپ اور آپ کی اعلی حدیث بائیس پیرے صاحبہ اور آپ کے دوسرے میں نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کون سے فرقے کے لوگ ہیں وہ اب چلے گئے ہیں دوسرے پیچ پہ اب یہ نسائٹ کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف قرآن باتیں ہیں اس طرح کی باتیں کرنا اب یہ نسائٹ کریں کہ خلاف قرآن آپ ہیں شمس الدین صاحب پائیس پیرٹ صاحبہ ہیں آپ کی ٹیم ہے یا اخبار اعلی حدیث اور مولانا سناللہ امرض صریح صاحب ہیں یہ نسائٹ کر کے یہ سوال ہے ہماری طرف سے دو گروپ ہیں ٹھیک ہے جی اخبار اعلی حدیث اور مولانا امرض صریح صاحب ٹھیک ہے دوسرا گروپ ہے جو کہ شمس الدین اور شمس الدین صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ اور واہ واہ بلے بلے کہنے والے لوگ جو کہ اپنے آہ شمس الدین صاحب کو یہ اپنی پروگرام میں یہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ تھی گویا اس طرح کہاں والا تو اہلے اپنے بلیز میں کچھ ہے ہی نہیں یہ جن لوگوں نے خود ایجاد کر لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گروپوں میں سے کون خلاف قرآن ہے اور ان دونوں گروپوں میں سے کون غلط ہے یہ آپ اگلے پروگرام میں زدادہ دیجئے گا بٹی بیر میر پانی ہے جی بہر بھائیو تو یہ جو سوال ہم نے الحمدرلنڈ کو پوچھا اب اس سوال کا اور اور جو ہم نے حوالہ دکھایا جب ایمنا نے ظاہرہ تحقیق کی تو حوالہ دعا میں موجود تھا اب دیکھیں جو ہم نے کہنا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ماف کر کے کرے تھوک کے پھر خود ہی چاڑتے ہیں اب بھی شمس الدین صاحب کا آپ نے سنا کہہ رہے تھے کہ جی کس طرح مرزا صلو اللہ علیہ عمر السری صاحب ایسی بات کر سکتے ہیں کس طرح چھاپ سکتے ہیں وغیرہ 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 اور ابھی اسی مضمون کے بارے میں وہ جو اہل ادیس میں چھپا یہ اب کہیں گے کہ جی ہم میں بڑا فخر ہے جی جو کچھ انہوں نے بات کی سنے ذرا رسم و رواد کی شہادت ان کی بہت سے رسومات روکی 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 ایڈمن صاحب اس کو روکی اچھا جی آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ جو حوالہ کا یعنی دکاندار یہی آپ پڑھ رہا ہے نا اس کو سنیئے اور یہ جو حوالہ آپ کے سامنے لگا ہے اس کو دیکھئے کیا مائی ڈیر قزن جو ہے یہ جو سناولہ صاحب کا حوالہ بیش کر رہا ہے اکبار علیہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کیا سناولہ صاحب نے بھی وہاں پر حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہمیں اپنے علماء پر فخر ہے الحمدللہ سمو الحمدللہ مولانا سناولہ مرسری صاحب نے جو حوالہ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے بالکل مریم صدیقہ کا کوئی ذکر نہیں کیا اچھا جی بہرے بھائی یہ دیکھا آپ لوگوں نے ان کو فخر ہے اپنے علماء کی اوپر ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جو والا پیش کیا بہت اچھا پیش کیا اور شمسدین صاحب بات وہیں پہ پھر ختم نہیں ہوگی نا یہ حضرت مریم والا یہ جو بات تھی وہ شگوفہ تو آپ میڈل میں لے کے آئے تھے ہم نے تو وہ بات نہیں کی آپ پہلے فریق مخالف کی بات تو سمجھ لیں جناب جواب دینے سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ ایک مضمون سیول میریٹری گزر میں چھپا اور اسی مضمون کا ترجمہ جو اخبار الفضل کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ وہ اخبار اہل حدیث میں بھی چھپا اب پہلے تو آپ کہتے تھے کہ یہ چھپے نہیں سکتا ہونس اسے کہنے دیا تو انہوں نے بڑا فخر ہے اپنے مولوی صنع اللہ عمرہ سری کے اوپر اور بڑا اچھا یہ مضمون ہے تو جناب پھر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی شمس الدین صاحب آپ پھر یہ بات کریں کہ جناب یہ بہت ہی اچھا مضمون ہے جو کہ اخبار اہل حدیث میں چھپا کیوں موقع انسان اللہ عمرہ سری صاحب کی مرضی سے چھپا نا تو اس سے آگے بڑھیں پھر کہیں کہ اخبار الفضل میں جو یہی مضمون چھپا تھا بائنے ہی ہمیں بڑا فخر ہے جی چلیں آپ کہہ دیں شہادت نمبر نو کو میں نہیں مانتا باقی کے اوپر تو فخر کرے نا پھر آپ یہ بھی آگے بڑھ کے کہیں کہ جو ریویو آف ریلیجنز میں مضمون چھپا تھا نا شہادت نمبر نو کے علاوہ جو کہ قبر مسیح کی بات اس میں کی گئی اس میں کے اوپر کہیں کہ آپ کو اس کے پر فخر ہے سیول میریٹی گزر کے پر بھی آپ یہ بات کریں اب آپ کا صرف سنواللہ عمرہ سری صاحب کے بارے میں بات کر دینا اور حضرت مریم کی بات کو جانب اس کے جو کہ آپ لے کے آئے تھے حضرت ہم تو نہیں لے کے آئے تھے ٹھیک ہے ہم نے جو بات کی وہ الحمدلللہ ثابت ہوگی کہ وہ مضمون اور آپ کا یہ اقرار کہ آپ کو فخر ہے کہ سنواللہ عمرہ سری صاحب کے اس مضمون کے اوپر یہ آپ یہ ہماری بات کو ثابت کر گیا کہ اخبار اعلی حدیث میں واقعی یہ مضمون چھپا تھا ٹھیک ہے دی تو اس لیے پہرے بھائیو یہ ہیں وہ باتیں جو ہم آپ کو آج ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ہی بات کر کے اسے مکر جاتے ہیں ایک پروگرام میں ایک بات کرتے ہیں اگلے پروگرام میں کوئی اور بات کر لیتے ہیں ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ انکاری ہے کہ یہ چھپی نہیں سکتا آگلے پروگرام میں یہ ان کے اوپر فخر ہو جاتا ہے اسی مضمون کے پر اب بندہ احیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ کس طرح کے نام لیات مسلمان ہیں ٹھیک ہے جی برحال آگے چلیں سناولہ صاحب ایک بات یاد رکھئے گا کہ سناولہ صاحب نے مولوی سناولہ صاحب جو تحریر لکھی ہے نا الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں اس پہ سنونا بہرے بھائیو سناولہ عمر سری صاحب کی وہ تحریر جو کہ ایک ہفتہ پہلے تک شمسدین صاحب یا دو ہفتے پہلے تک جب ہم نے پیش کی تھی شمسدین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تحریر تو چھپی نہیں سکتی ہو نہیں سکتی انہوں نے خود ہی بنا لی ہے انہوں نے ہمارے بزرگوں پہ الزام لگایا ہے کہتے ہیں ہیں جی یہ دیکھیں قادیانی کیسے ہیں اب اسی تحریر کے اوپر ہے شمسدین صاحب کو فخر ہے جی شمسدین صاحب کو فخر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب انہوں نے علمی باتیں کرنی ہے سبحان اللہ اور بابا کیا انسان کہیں مرزا قادیانی جتنی بھی گستا کی کر جائے سنواللہ صاحب کی تحریر میں کوئی گستا کھانا بھارت نہیں ہے یہ دیکھیں بہرے بھائیو اب بہانہ دیکھیں وہ عبارت جو یہ صاحب خود لے کے آئے تھے باہر سے وہ نال فضل میں چپیوسل فضل کے مضمون میں نال سیول ملٹری گزر میں ناریویو ریلیجن میں یہ خود ہی اٹھا کے لے تھے جو میں جی رضائی بتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے ایک تو وہ آپ خود ہی لے کے آئے تھے اور وہ بات آپ ثابت ہوگی کہ سنواللہ عمرہ صاحب کے اخبار میں وہ مضمون چھپا تھا تو وہ ساری باتیں تو آپ کے پر اُلٹ پڑ گئیں دوسرا یہ کہ حضرت مریم علی بات کرنے کا کوئی تکی نہیں بنتا بہرے بھائیو وہ بات یہ خود ہی لے کے آئے تھے ایک بات جو آپ نے خود پیش کی آپ کے فریقے مخالف نے اس کو پیش ہی نہیں کیا وہ میرے لیے حجت کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ ہم تو ہم اس مضمون میں تو آپ یہ بتائیں چمسدین صاحب وہ جو ہم نے الفضل کا مضمون پڑھ کے آپ کو سنایا تھا اس میں حضرت مریم کا ذکر تھا نہیں تھا نا تو پھر آپ کی یہ بات تو پکی پکی چھوٹی ثابت ہوگی اس لیے بارحال عوام کو سمجھ آگئی ہے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو نا سمجھائے تو آپ جانے اللہ جانے سب لگی یہ کہ پیٹ و مقدس میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت اچھا یہ بہرے بھائیو یہ نا بڑی مزردار بات ہے ان کے تو اللہ معاف کرے ان کی جو ٹیم ہے نا ہے جی وہ کہتا ہے نا چھوٹے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ کے بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ہے جی ایسی ایسے شغوفے چھوڑنے والے لوگ ان کی ٹیم میں شامل ہیں جن کو دنیا کی عام باتوں کا ہی نہیں پتا آپ دیکھیں اخبار علی حدیث وہ ایک فرقے کا اخبار ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اخبار لیکن وہ ایک مذہبی رسالہ ہے اب اس کا یہ کمپیرزن کر رہے ہیں اخبار نوائے وقت کے ساتھ سنے درہا نہیں ہے تو یہ جہاں سے بھی ریکھا ہے میں یہ ابھی اخبار میں نے نکالا نوائے وقت تو اس میں یہ خبر لگی ہے کہ پیٹ و مقدس میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں دیں گے تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجید نظامی صاحب کی تحریرہ اور وہ جو ہیں وہ جو دی ہو گئے ہیں نہیں یہ ان کا پرائم مینسٹر تھا پینجامی نتن جاہو اس کا بیان ہے تو اخبار والا تو خبر چھت دیتا ہے اب میں کہوں جی پینجامی نتن جاہو کو چھوڑے یہ مجید نظامی صاحب اس کے مجید کو باہت لمبی جی بیارے بھائی اب ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ بابر صاحب نے لمبی چھوڑ دیا یہ تو کچھ تک نہیں منتا آپس میں نا سنیں پھر ذرا تھوڑا سا ان کو چھپ کر آ رہے ہیں اچھا بارال جی یہ لیکن ہم نے آپ کو بات بیان کر دی ہے اخبار نوائے وقت جو ہے بھائی صاحب بھٹ صاحب حضرت علامہ بھٹ صاحب وہ اخبار ضرور ہے لیکن وہ کوئی مذہبی اخبار نہیں ہے وہ اس میں جو مدیر ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی جو خبر وہاں پہ چھپے مدیر کی مرضی اس میں شامل ہو مدیر اس کے ساتھ متفق ہو اب یہ بالکل وہی بات ہے اخبار الفضل ٹھیک ہے اس میں جو بات چھپتی ہے آپ اٹھا کے کے آتے ہیں نا حوالے ہماری طرف کہ جی آپ کے اخبار میں یہ چھپی تھی اس کی ریسپونسپلیٹی لو جب اخبار الفضل کی اوپر آپ حوالے لے کے آتے ہیں ہمارے اوپر جواب لینے کے لیے کہ جی اس کا جواب دیں آپ لوگ تو پھر اخبار اہل حدیث چونکہ اخبار الفضل جیسا اخبار ہے ایک مذہبی فرقے کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لیے اخبار اہل حدیث ایک تو نوائے وقت جیسا نہیں ہو سکتا دوسرا اگر الفضل کے جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں تو اخبار اہل حدیث کے جوابات بھی آپ کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے پیارے بھائیو براہ جی آگے جلیں یہ اب میرا خیر وہ آبیداللہ لطیف صاحب کیا جو ہے نا وہ چیخنا وہ ذرا سن لیں انہوں نے پروگرام کیا تھا میں نے اس دن ان سے کہہ دیا تھا اور ہم نے اس دن دو حوالے بھی لگائے عمران دیار صاحب آپ کو یاد ہے نا یہ وہی سریم ہے جہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ یقیناً مرزا قادیانی کی باتیں اٹھا کے مولانا صلی اللہ صاحب نے اپنے اخبار میں لکھی ہیں مگر چونکہ ہمیں تو اسی ہمیں تو جب بھی یہ تحریر لگاتے ہیں نا ہمیں پتا چل جاتا دو نمبری ہونے والی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی اخبار کے اندر یہ تحریریں لکھ رہا تھا کہ واقعی افغان قوم ایسی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی اگر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے تھے تو وہ آپ کو شرم دلا رہے تھے کہ مرزا قادیانی یہ کچھ کہتا ہے چلیے پرحال ہم نے یہ دکھا رہا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں پر کس طرح الزام لگاتے ہیں آگے چلے یہ بہرے بھائیو چونکہ پہلی والی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے میں چلتا ہوں یہاں پہ یہ جو عبادلاللہ لطیف صاحب گرجے ہیں یہ ذراعین کو سننے ہیں شمد بھائی یہاں پر شمد بھائی یہاں پر میں بزاہت کر دوں کہ ڈاکٹر جائیہ صاحب نے ہمیں جماعت اہل عزیز کو بھی مخاطب کیا کہ اہل عزیز اور موران صلی اللہ عمر صلی اللہ علیہ کی طرف یہ جو تحریر ہے یہ منصوب کی ہے در حقیقت یہ ڈاکٹر جائیہ کا بہت بڑا دجل اور جھوٹ ہے میں نے شمد بھائی کو بقیدہ پی ڈیا فائل سینڈ کر دیا اخبار اہل عزیز کی صفحہ نمبر جو ہے اس کا تیرہ جو ان کے پاس اخبار اہل عزیز میگزین ہے نا اس کے آٹھ نمبر صفحے سے دیکھ کر کے تیرہ نمبر صفحے تک گیب ہیں اور صفحہ نمبر تیرہ کے اوپر جو تحریر ہے صفحہ نمبر بارہ کے اوپر ہے صفحہ نمبر بارہ سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اور مضمون کی ہیڈنگ کے افغانوں اور کشمیریوں کی اصل ترجمہ از سیبل ملٹری گزر سلاہور جی بہرے بھائیو سنائے وہی مضمون جو کہ جماعت کے جو ہے وہ رسالے میں چھپا وہی مضمون جو ہے وہ چھپا ہے اخبار اہل حدیث میں اسی لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر اس بارے میں کہوان اور کشمیری بنی اسرائیل سے ہیں یا نہیں اور اخبار اہل حدیث وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ خود مانے ہیں یہ باقی آگے جتنا مرضی چیخیں اور یہ کہیں کہ جی ڈاکٹر یایا نے کوئی غلط بہن نہیں کی ہے اور بھئی ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ وہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اس میں کون سے غلط بہن نہیں ہے اب آگے سننے خود مان رہے ہیں بلکہ ابھی مان چکے ہیں کہ یہ چھپ ہے وہاں پہ ملٹری گزت اکبار لاہور سے یہ مضمون جاتا اس کا ترجمہ لے کے شائع کیا گیا جی یہی تو ہم نے کہا تھا جناب ہم پچھلے دو پروگراموں سے یہی تو کیوں مبارک بھائی تھی آپ کو یاد ہے ہم نے یہی بات کی تھی جی بلکل اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے ابھی تک کی ہیں پیسٹری سٹیم میں جو کی ہیں وہ ساری کی ساری وہی کی ہیں جو ہم نے وہاں پہ بیان کی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ثابت انہوں نے کیا کیا ہے ثابت یہ کیا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بلکل منوان ویسے موجود ہیں اور لکھی گئی ہیں اور پہلے پروگرام میں شمس الدین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی مسلمان عام مسلمان بھی ایسی بات نہ لکھ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے ان کو یہ تک نہیں پتا کہ اصل بنیادی بات ہو کیا رہی ہے اور ثبوت کس چیز کے فرام کر رہے ہیں اور شمس الدین کا دعویٰ کیا یہ ساری چیزیں ہی بھول گئے ہیں اور ان کو بھولنے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور پھر شمس الدین کے جتنا بھی بیان ہے اس کو آپ دیکھیں نکال کے وہ یہ صحابہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ چوزا ہے چھوٹا سا اس کو یہ مرگی ہے یا مرگا ہے اس نے کہا اس کو دانہ ڈالو اس نے دانہ ڈالا کہتا ہے اب یہ اگر چوگ رہی ہے تو یہ مرگی ہے اگر یہ چوگ رہا ہے تو یہ مرگا ہے یعنی دونوں سائیڈوں پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ بندہ ایک سائیڈ پہ کہتا ہے بالکل اس کو ڈنائے کر جاتا ہے دوسری سائیڈ پہ اسی بات کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنی بھی سمجھ اور بوجھ نہیں ہے کہ کل تک میں جس بات کو تھوڑے مار رہا تھا آج میں اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ رہا ہوں اور میں اپنے سینے پہ سے جا رہا ہوں اس کو ان کی حالتے یعنی یہ جھوٹ بولنے کا دارٹ صاحب یہ نتیجہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں اپنے اوپر کب خود کو میں ثابت کر جاتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور چیخ چیخ کر وہ ثابت کرتا ہے اور یہی حال جو ہے ان سب نے کیا مل کے کہ اپنے آپ کو چیخ چیخ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی پانا بانا بنا تھا وہ اپنی ہی باتوں سے انہوں نے یہ جو ہے اس کو آگ لگا دی ہے جی دبکل اور مجھے لگتا ہے بارک بھائی کہ یہ چونکہ عبید اللہ لطیف صاحب جو ہیں وہ کٹڑے لے دیس ہیں ان کو بہت فیل ہوا ہے کہ ہو ایتے عبید اللہ عمرہ صریف صاحب جارے رگڑے گئے رہے ہیں تو وہ دوڑے ہیں انہوں نے میرا نہیں خواہ پتہ نہیں پچھلی مارس ٹیم بھی سنی یا کی نہیں سنی کہ بھائی ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ سیول میریٹری گزٹ میں ایک مضبون چھپا ہے اور اسی کا ترجمہ آق بارے لے دیس میں چھپا ہے تو وہ دیکھیں نا تا ہو دیکھیں جی یہ بڑے گج بج رہے ہیں یہ سنے باقی سا جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کا باقی نہیں سنایا لیکن باتیں وہی کر رہے ہیں جو کہ ہم پہلے سے عوام کو بتا چکے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہتے جی وہ آہ وہ جی ریوی آف ریلیجن میں چھپا تھا بھی چھپا تھا تو پھر کیا ریوی آف ریلیجن میں چھپے اخبار رہے لے دیس میں یا الفضل میں چھپے وہ ہیں تو دونوں جماعت کے جریدے نا ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ جماعت نے بھی بہی چھپا ہے جماعت کے جریدوں میں جو کے اخبار رہے لے دیس میں چھپا ہے اس میں آپ نے کون سا تیر چلایا جناب کون تھا تیر چلا لیا ہے ہماری بات کو کس طرح سے ڈنائی ہوگی پھر سنے ذرا جب اس مضمون کے آخری سپے پہ دیکھتے ہیں ہم بالکل آ کر میں جا کے تو وہاں پر واضح طور پہ لکھا ہے ریوی آف ریلیجن ریوی آف ریلیجن اور آپ دیکھئے گا پھرے بھائیوں بابر بٹ صاحب کا ریکشن دیکھئے گا ہوئی ریوی آف ریلیجن سنے ذرا مجھے اتنی حسی ہے ان کا ریکشن ذرا سنے نارا تکبیر اللہ اکبر مبارک بھائی ہمارے میگزین کا جو ہے مضمون مولوی صنع اللہ عمر صریر نے اپنے اخبار میں لگایا ہے یا رابدی ہوگی یہ قسم سے ہم کیا کہہ رہے تھے ہم بھی تو یہ ہی کہہ رہے تھے جو آپ اکلیں ماری گئی بالکل ان کی چلے سنے جی اتنا گجے ہیں میں جا رہے ہیں اتنی انرزیز آیا ہوئی ہے چلے سن لیتے ہیں جو آپ کے اخبار میں شایع ہوا آپ کے لوگوں کا مضمون ہوئے 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 نہیں جی آپ لوگوں کا مضمون آپ کے اخبار میں شایع ہوا ہے جی وہی شایع کی ہے مولوی صنع اللہ عمر صریر نے تو پھر کی ہوگیا ہے یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی اور مولان عمر صریر رحمت اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بہانہ دیکھیں پیارے بھائیو ایسا بہانہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا لمبی چھوڑتے ہیں سنے ذرا ان کے بہانہ سنے آپ کوئی نا کی کوئی نا کوئی تو وجہ دے نہیں تھی نا کہ بھی یہ کیوں وہاں پہ مضمون چھپا ہے سنے ذرا یہ طریقہ کار تھا کہ اس میں کوئی کسی حوالے سے کوئی نئی تحقیق پیش کی جاتی تو اس کو بقیدہ اپنے اخبار میں پیش کرتے بعض دفعہ اس کے شروع میں فٹ نوٹ لگاتے بعض دفعہ نہ لگاتے ہاں جی یہ دیکھیں پیارے بھائیو ہیں یہ دیکھیں نا میں اپنا چور رستہ ڈونوں کہ ان کا یہ جناب یہ طریقہ کار تھا کہ فریقے مخالف کا مضمون اٹھا کے مبارک بھائی آپ بھی دیکھ لیں ہم نے آج تک نہیں دیکھا یہ اخبار مولوی سناؤلہ ہو جو کہ جس کے بارے میں وہ آپ کے عالی حضرت نے ان کو بہت کچھ سنایا ہو گا ہے ہے جی عالی حضرت نے کہا ہو گا ہے کہ مولوی سناؤلہ جانب وہ میرے پاس آئے تھے اور یہاں پر فلاں 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 بات جو ہے اس کو وہ بیان نہ کر سکے واپس جا کے رمضان کے مہینے میں چھاب دیا کہ میں ہر آیا ہوں ہے جی تو ایسا بندہ اور پھر ہر فرقے کی بات اٹھا کے وہ اس کے اوپر بیسنگ کیا کرتے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ منوان ان کے دعوے کے مطابق وہ وہاں پہ چھاب دیتے تھے مضمون کبھی فوٹ نوٹ دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے کیا ہے جی عجیب و غریب بات ہے جی یہ سلام اللہ عمر صریح صاحب کا اگر یہی طریقے کار تھا تو ذرا آٹھ دس اور مضمون ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں ایسے سانوی پتا چلے اخبار علیہ دیس میں بھیجیں جناب اس طرح کے جس میں مثال کے طور پر انہوں نے کوئی اور جماعت احمدیہ کی کوئی بارت شاپی ہو اور اس کے پر کوئی تفسرہ نہ کیا ہو ہے جی یا شیعہ حضرت کی کوئی بارت شاپی ہو اور کوئی تفسرہ نہ کیا ہو یا پریلیوں کی چھاپی ہو یا دیوبندیوں کی چھاپی ہو اور منو آنچھاپ دی ہو اور کوئی تفسرہ نہ کیا ہو حالانکہ وہ ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں اس بات کے تو یہ ذرا مثالے دے نا یہ بھی گپ مارنے ہیں مارنی اصل میں وہ درستہ پہلے سارے جو جھوٹ ہیں نا وہ پکڑے گئے ہیں تو آخری آپ میں رستہ یہی بچتا تھا ان کو کہ اب اور کوئی ایسا جھوٹ تراشہ جائے جس سے ہم عوام کی نظر میں کچھ نہ کچھ تو اپنی رہن رکھ لیں اور وہ ایک جو ہے نا اس میں سلپ ہونے کا جو ہے وہ اس میں سے آگے سٹیمز کرنے کا اور پیسے کمانے کا کچھ نہ کچھ ذریعہ تو ہم بنا لیں تو اب وہ پچھلے جھوٹ جب پکڑے گئے ہیں سارے اور اپنے جو اپنی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری الٹی ان کے اوپر پڑ گئی ہیں تو اب یہ اور جھوٹ تو انہوں نے ظاہر ہے اب ان کی مجبوری ہے بچاروں کی انہوں نے روٹی تو کھانی ہے کہ انہیں کہیں گے اسے کمائی تو کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی تو راستہ انہوں نے بنانا ہے نا تو اب اتنا تو ان کو اجازت دے کہ اتنا تو بچارے جوٹ بولنے وہ ویسے بھی انہوں نے اب اپنے بزرگ کو تو بچانے نا وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بزرگ فس گئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے نا تو وہ وہ بچارے آپ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہاں کہے گی کہ سلام اللہ عمرہ صریح صاحب کچھ اور کہتے ہیں شمسطین اور ڈاکٹر سامر ریدوی صاحب تُس ہی کیوں سٹریمہ کر رہے ہو ڈاکٹر سامر ریدوی صاحب کی یاد ہے نا آپ کو مبارک بھائی انہوں نے سٹریم کی تھی بغیادہ اس کے اوپر ہاں جی یاد ہے بلکل یاد ہے گویا تثر دینی کوشش کی تھی کہ اس طرح کی بات تو صرف انجی جی احمدی کا دیانی کرتے ہیں باقی سارے مسلمان متحدہ ہیں اب گھر کے اندر کی جب گوائی آگیا تو وہ پر شنین کو لگی گیا ہے بارل آگے چلتے ہیں جی تاکہ لوگ اس تحقیقی طرف متوجہ ہوں اور ایک علمی مبادتے کا دلترہ چلے ہوئے 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 جی کتنے بڑا ہیں یہ جناب صلی اللہ عمر صلی صاحب کو اہمی خان خان کی وہ دیارے جا رہے ہیں ذرا اس کی مثالیں دے نا پھر ہم دیکھیں گے یہ تھا مولانا عمر صلی اللہ علیہ کا ترضی عمل وہ اپنے مخالفین کی تحریریں بھی منوان اپنے اخبار میں شائع کرتے تھے ریوی آف رلیجن کا جہاں مضمون سیول ملٹری قدر سے ترجمہ شدہ اخبار اعردید میں سپیز یہ شائع ہوا ہے اور سپیز مبارک بھائی نور تکبیر اللہ اکبر پھر مانگے جائے پلکل پلکل خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہی پہلے جس کو آپ نے کہا عبداللہ لطیف صاحب آپ پوچھتے لیتے شمس الدین سے کہ وہ پہلے دعویٰ کیا کر رہے تھے آپ ان کے دعویٰ کے خلابات کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے نمبر بارہ سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے شمس بھائی سے میں عرض کروں گا کہ اگر ہو سکے تو وہ جو پیدیا فائل میں نے اخبار اعردید کی سینڈ کی ہے جہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے وہ سے قیم بھی دکھا دیں اور آخری دکھا دیں جو ہم پر لکھا ہوئے کہ ریویو آف ریویجن اندر رہ کر یعنی یہ مضمون ہے قادیانیوں کا لے کر کے شائع کیا ہے انہارا تکبیر اللہ اکبر لو جی تیسری دفاعی قرار ہیں جی اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہی تو ہم کہہ رہے تھے اور یہ لوگ شمس الدین صاحب جو ہم اس کو ٹنائی کرتے رہے تو بارہل بہرے بھائی ہو یہ میرا حال یہاں تک معاملہ اس میں ان کا حیدرہ آگے ایک رہے تھے کہ اپنے قابلین کو آپ نہیں مانتے یہ آپ اچھا دیکھیں بہرے بھائیو یہ بید اللہ لطیف صاحب کا اقرار اور اس کا جو ریکشن ہے ان لوگوں کو وہ سلیم میر صاحب جو ہیں وہ وہ کہا کرتے وہ انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اپنی بات سمجھ آتی ہے نہ مخالف کی بات سمجھ آتی ہے اب یہ بندہ بید اللہ لطیف صاحب تین دفعہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ درست ہے وہاں پہ مضمون چھپا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ بابر بات صاحب کو اس کی یہ سمجھ آئی ہے میں دکھا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارا جو پالا جن لوگوں سے پڑا ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں تو اس کا یہ اس کا اور کیا مطلب نکلتا ہے جو بید اللہ صاحب نے بات کی ہے ان کو پھر بھی نہیں سمجھے بابر بات صاحب کو یہ ویسے نا ان کے انٹرنیشنل بندے ہیں میں ان کے بارے میں کیا کو ہوں مجھے لگتی ان بجاروں کو کچھ تھوڑی سی نا ان کا انداز اور ان کا اندازہ بیان اور جو وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں بابر بات صاحب اور جو سینٹینس وہ بولتے ہیں اللہ کے فضل سے یہاں پہ بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا اچھی طرح ان کی کیلیپر کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کا کیلیپر ہے کیا اس معاملے میں تو اس لیے ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تاکہ یہ عباد اللہ لطیف صاحب ہیں تو ان کے مطلق تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے نا ختم اللہ ہوا علا قلوب ہوا علا سمے ہم تو ان کے مطلق تو وہی آیت جو ہے وہ صادق آتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے سو جھوٹ بولے لیکن بچارے پھر بھی فردن فردن ایک ایک اپنی صفائی میں فردن فردن دوسرے کو پھزاتے چلے گئے اور اس طرح باز چکے ہیں کہ اب جتنے مرضی اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں وہ جو جالا ایک بنتا ہے نا وہ سپائیڈر اس کی طرح یہ پھزتے ہی چلے جا رہے ہیں جیسے دلدل کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بچارے لیکن وہ دلدل ایسی ہے کہ وہ آپ چھوڑنے کا ان کو نام نہیں لے رہی اور نہ ہی یہ نکل سکتے ہیں اس دلدل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے شمس و دین دیکھیں پہلے دن جو انہوں نے اصولاً بات یہ تھی اصولاً بات یہ تھی کہ شمس صاحب اگر امانت دار ہوتے دیانت دار ہوتے اگر ان کے پاس کو سمجھ بوجھ ہوتی تو جس طرح انہوں نے چیلنج دیا تھا اس چیلنج کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو بات انہوں نے منصوب کی ہے جب وہ اس کو ثابت کریں پہلی تو بات امانداری کی یہ تھی نا کہ یہ ثابت کرتے ہاں ہی یہ بنے بات اگر آپ کی طرف منصوب کیا تو میں چھے اس کو ثابت کرتا ہوں اگر وہ بات منصوب ہوئی جو ان کی طرف سے وہ ہی جھوٹ ہے تو اس مناظرے کی بنیادی ختم ہو گئی یا تو پہلے اس کو ثابت کریں پھر مناظرے کی طرف آئیں اس کو بچاتے بچاتے بچارے کہاں سے کہاں آئے اپنے اکابرین کو بھی بچارے بسا بیٹھے اپنے ساتھ اس دلدل میں جس جس میں آپ یہ خود بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا تو اللہ ہی حافظہ بھی رو اب کیا کہہ سکتے ہیں بے کل اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اُلٹا میں نے دیکھ رہا تھا ان کے کہ اُلٹا جناب یہ اپنی وہ سٹریم آپ ہماری سٹریم میں سے آپ کا یا میرا کوئی ایک ہلکا سا فکرہ لے کے پوری بات نہیں سناتے اور اس میں جناب کہا ہے وہ جی لو جی فلانا مان گیا فلانا مان گیا فلانا مان گیا اس طرح کی آج کل بچارے اور دل کو بہلانے کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن ہم تو الحمدللہ پوری بات سناتے ہیں پوری بات سناتے ہیں اور پوری طرح سے اللہ کے فضل سے جو جو حقائق ہیں وہ وہ آپ کو دکھلا کر بتلا کر پھر حسابت کرتے ہیں کہ واقعی شمس الدین صاحب and his team is in trouble ورحال یہ آگے جلتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں مبارک بھئی آپ نوٹ کریں یہ آہ یہ جو اپنے عبداللہ لطیف صاحب ہیں یہ شمس الدین صاحب کو جھوٹا ثابت کروا کے کتنے خوش ہیں انہوں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے نکیتہ کی ہے شمس صاحب ذرا پریشان لگ رہے ہیں آپے چلیں آگے جلتے ہیں مجھے اس وقت ہی شاہد گزر گیا کہ یہ تحریر مولانا کا موقف نہیں ہو سکتا جہاں تا یہ دیکھیں وہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اخبار اعلید اس میں آہ وہ خبر چھپی تھی اور یہ ابھی بھی مصحر ہیں کہ وہ مورانا کا موقف نہیں ہو سکتا ان کو یہ ہی نہیں بتا کہ جو فرقوں کے جو اخبارات ہوتے ہیں جو مذہبی اخبارات ہوتے ہیں ان کے اندر مضمون چھپتے ہی اس طرح کے ہیں یا وہ آپ کے حق میں ہو یا آپ کے مخالف کا مضمون آپ جب لکھتے ہیں اس کی تردید چھاپتے ہیں یا کوئی نوٹ ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم اس سے اس سے جو ہے وہ ہم اختلاف کرتے ہیں یا جو بھی ہے لیکن یعنی اس مضمون کو چھاپنے کا مقصد جو ہے وہ نیچے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ میں کس لیے یہاں پہ رکھ رہا ہوں ہاں جی چلیں بہرحال آگے جلتے ہیں جی اچھا یہ تھی بہرے بھائیوں میرا جانتا خیال ہے یہ اس اخبار کے بارے میں شاید ایک اور ہلکا سا کلپ ہے حضرت علمہ آہ شمس الدین صاحب کا اس طرح کے مبارک بھائی نے آہ کہا ہے آہ شمس الدین صاحب اور ان کی کو اچھا یہ میں اب دوبارہ سنا رہا ہوں کہ یہ جو بیاد اللہ لطیف صاحب اب بڑا تیر مار گئے ہیں نا یہ انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے پچھلی دوا کی تھی اور گویا شمس الدین صاحب کو انہوں نے الٹا پسوا کے الٹا جھوٹا ثابت کر گئے ہیں یہ سنیں یہ پچھلی سٹیم میں میں نے جب حوالہ دکھایا تھا تو میں نے بات کیا گکلی دوی راستے ہیں یا تو جو اخبار اللہ حدیث میں چھاپا گیا ہے جو جماعت اندیا مسلمہ بھی وہی جو وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتی رہی ہے جو جی دیکھیں میرے بھائیو جو جماعت اندیا مسلمہ بھی اپنی کتابوں میں بیان کرتی رہی ہے تو یہ ریوی آف ریلیجن کا بہانہ مار کے وہ بہانہ چلتا نہیں ہے جناب بلکہ اور فرسواتا ہے آپ کو جو باتیں ہیں اخبار اللہ حدیث اور جماعت اندیا مسلمہ وہ دونوں ایک بیچ پہ اب آگے ہیں دیکھیں شمس الدین صاحب آپ اور آپ کی اہل حدیث اور آپ کے دوسرے جنہیں نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کون سے فرقے کے لوگ ہیں وہ اب چلے گئے ہیں دوسرے پیچ پہ اب یہ ڈیسائیڈ کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف قرآن باتیں ہیں اس طرح کی باتیں کرنا اب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ خلاف قرآن آپ ہیں شمس الدین صاحب بائی سپیرٹ سہبہ ہیں آپ کی ٹیم ہے یا اخبار اللہ حدیث اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیسائیڈ کر کے یہ سوال ہے ہماری طرف سے دو گروپ ہیں ٹھیک ہے جی اخبار حدیث اور مول بی سناؤلہ عمرس صریح صاحب ٹھیک ہے دوسرا گروپ ہے جو کہ شمس الدین اور شمس الدین صاحب کے ساتھ بیٹھنے مارے لوگ اور بلے بلے کہنے مارے لوگ جو کہ اپنے شمس الدین صاحب کو یہ اپنے پروگرام میں یہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ جو گویا اس طرح کہاں والا تو اہلے اپنے بلے 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 یہ بہر بھائیو یہ پھر چونکہ وہی بات ہے لیکن آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی کہ خاکسار نے یہاں پہ کیا کہا ہے ہم چلتے ہیں یہ اگلی یہ جو ان کا کلپ ہے یہ بہر بھائیو یہ تھی آج کا جو ہم نے ایک اور بات بتانی تھی کہ یہ لوگ یعنی خود دیکھیں وہ جو اخبار والی بات کی وہ اٹھ کے کلپ ختم ہو گئے ہیں کہ ابھی تک ان کا یہ یہ وطیرہ چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ خود بات کرتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تبدیل کر لیتے ہیں وہاں سے آگے دوڑ جاتے ہیں وہاں سے آگے دوڑ جاتے ہیں تو اس کی بہت ہی اچھی مثال ہم نے آپ کو پیش کر دی پہلے ڈاکٹر سمر ریزوی صاحب نے سٹریم کی اسی موضوع پر جماعت مخالف سٹریم اور یہ ثابت کرنی کی کوشش کی کہ جماعت کے علاوہ تو کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے وہ ہم نے آگے بھی وہاں لائے گا وہ کوئی جو ہمارے مسلمان ہیں غیر امتی بھائی انہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھیں یہ کہ افغان اور کشمیری جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں لیکن انہوں نے پہلے وہ سٹریم کی ہم نے جب اس کے جواب میں حوالہ پیج کیا آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ لوگ پوست چینج کرتے جا رہے ہیں گول پوست کو چینج کرتے جا رہے ہیں اور خود کو جھوٹا ثابت کر رہے اللہم دلہ اب یہ جو اگلی بات میں آپ کو دکھلا رہا ہوں چھوٹی سی بات انہوں نے پیچھتی دفعہ چونکہ اپنی سٹریم انہوں نے چلانی تو ہے تو یہ ایسی ایسی کہانیے لے کے آتے ہیں خود ہی فرضی اور پھر کہتے ہیں جی میرے پاس حوالہ موجود ہے میں حوالہ دماغ عیدہ بارج ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کہانی جو یہ بیان کرتے ہیں اور جب حوالہ اپنے زوم میں لے کے آتے ہیں وہ حوالہ کس طرح سے ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہے محضر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ذرا ان کی کہانی سننے پہلے اچھا یہ میں شروع سے چلاتا ہوں کیونکہ یہ مسیح علیہ السلام کی بارے میں یہ بات کر رہا ہے وہ لفظ میل میں چھوٹ گیا سنے ذرا اچھے وہ بندہ خود کہہ رہا ہے یوزے آسو کی قبر ہے تو جو جیزیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ قادیانیوں نے بقیدہ مرزا قادیانی نے پھر بقیدہ یہاں پر ٹیمیں بھیجیں جا کے کہ بھی آپ لوگ وہاں پہ جو بھی انگریز آئے اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ عیشہ علیہ السلام کی ہے اب جو بھی بار سے فارنر آتے تھے سیرس پاٹے کے لیے وہاں پہ دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ قادیانی جو ہے وہ گشت کر رہے ہوتے تھے تو خود اس کے پاس سے لے جاتے تھے اس سے جی سنا پہرے بھائیو ان کے دعوے کے مطابق حضرت مسیح اماز اللہ السلام وہاں پہ قادیانیوں کو بیٹے تھے ایمدیوں کو بیٹے تھے جو کہ گشت کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ گشت کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے جی اور ایک ایک سوال ان کے لیے یہاں چھوڑ دیں شمسدین صاحب کے لیے کہ آپ کے سورس کیا تھے یہ بات معلوم کرنے کے جی 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 بالکل بالکل مبارک میں ہم ان کا سورس بتانے لگا ہوں آگے آگے ہے میں بتانے لگا ہوں ان کا سورس یہ یہی تو مزہ کی بات ہے یہ پیشی دوہ یاد ہے انہوں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا اور ہم نے کہا تھا یہ تعلق عدد لیا تو انہوں نے اپنی طرح سے کہتا جی حوالہ ہم ہی دے گئے تو یہ میں بیان کر رہا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہانی کے مطابق کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام احمدیوں کو بیٹے تھے وہ وہاں پر گشت کرتے تھے اور جو انگریز ان کو نظر آتا تھا ان کو پکڑ کے وہ کہانیوں وہ ان کو گمراہ کرتے تھے گویا آگے سنیں جی کہانی ابھی چل رہی گیا اور پھر اس کو بتاتے تھے کہ یہ جو روزہ بھل ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے انہوں نے کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں اچھا اب یہ ایک ان کا کیا کہہ لیں کہ یہ شروع پر چھوڑنے والی بات تھی کہ یہ پھر ان کو اس بات میں بھی کہتے تھے ہمارے پاس انشاءاللہ حوالہ موجود ہے ہم وہ لگائیں گے یہ اس بات میں بھی اس کو کہتے تھے کہ جب آپ جا کے اپنا سفر نامہ لکھیں گے نا تو اس میں یہ بات لکھنی جائے گا کہ یہ قبری تیشہ علیہ السلام کی ہے جی بہرے بھائیو اب یہ چوتھی بات ہے پہلی بات یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بندے وہاں پہ ہیتے تھے جو کہ گشت کرتے رہتے تھے وہاں پہ اور انگریزوں کو پکڑ کے وہ گمراہ کرتے تھے پھر وہ لوگ ایمدی جو وہاں پہ گشت کر رہے ہوتے تھے وہ اس انگریز کو کہتے تھے کہ جب واپس جاؤ گے نا تو سفر نامے میں تم نے اس بات کا ذکر ضرور کرنا ہے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے مشکل ان کو یہ پڑی ہوئی ہے آپ نے نوڑ کیا ہوگا کہ شمسہ دین صاحب بار بار کہا کرتے ہیں حوالہ دینا نا تو کسی مسلمان کا دو کسی انگریز کا نہیں دینا ہے جی وہ وجہ یہ ہے کہ انگریز ظاہر ہے محققین ہیں یہ تو انہوں نے ہمیں کہانی مار دیا نا ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کو تو انگریز نہیں آتی ان کی کسی نے بتا دیا ہوگا کہ وہ یہ والے آئیتے ہیں انہوں کو اچھا تو اب اس کو کبر کرنے کے لیے کہ ہم نے انگریزوں کا والے نہیں مان لے نا 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 لیکن بہرحال اب سنیں ان کی اگلے کہانی کیا چاہ رہی ہے جی تو وہ لوگ پھر اپنے ان چیزوں کے اندر لکھے دیتے تھے کہ ہم وہاں گئے تو ہمیں وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ کبر عیسی علیہ السلام کی ہے جی یہ تھی جی کہانی اب جب ہم نے ان کی اس بات کو پکڑا تو شمسدین صاحب یہاں پہ جناب ایک حوالہ لے کے آئے ہیں اور وہ حوالہ شمسدین صاحب کو کس طرح سے جھوٹا صحبت کر گیا ہے ازنا دیکھیں آگے ویڈیو کے سکر آئیں گے دیکھیں کہہ رہے تھے نا میں نے اسی بھی پہلے ان کی باتیں سنائی کہ جو انہوں نے کہنا کہہ لیں اس کے بعد پھر ہم نے وہ پٹاری کھول دی گئی جو علامہ صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم اللہ لگائیں گے تو آپ کو ایک حیال نہیں لگائیں گے ہیں ہاں لگائیں گے یہ یقین کیجئے میں آم آم جو جماعتے احمدیا کمیورٹی کے لوگ ہیں معصوم انس کو میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ یہ آپ کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بھی ضلیل کرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑی یہ صرف وہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ پہرے بھائی یہ جو حوالہ لے کے آئیں گے یہ تو مطلب اللہ معاف کرے اللہ ان کو عقل دے وہ حوالہ بھی حضر مسیح سلام کی کتاب کا نہیں ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے امی مار دی گئے وہ اپنی وہ کرنے کے لیے ان کی علمیت اسے حوالے سے ظاہر ہو جاتی گیا لیکن مجھے احران کی ہوئی ایک تو یہ ہے کہ حضرت مسیح سلام کی کتاب کا کوئی حوالہ ہوتا جس کے اوپر ہم نے کوئی کومنٹ کیا ہوتا ہے ان کی بات کے اوپر اور وہاں پہ وہ بات بیان کی ہوتی ہے حضرت مسیح سلام نے پھر تو یہ ان کا بات بنتی کہ اس طرح کی کومنٹ کرتے جو حوالہ لے کے آئے ہیں وہ حضرت مسیح سلام کا نہیں ہے لیکن بھی بھی یہ اس طرح کہ عجیبوں کو بھی کومنٹ کر رہے ہیں ابھی دیکھیں آپ کے سامنے حوالہ آتا ہے یہ پورا ایک پیج کا حوالہ تھا جس کے میں نے تین حصے کیے ہیں پہلا حصہ دوسرا تیسرا اچھا پیارے بھائیو یہ پھر جی انہوں نے حوالہ وہ پیش کی ہے وہاں پہ اور حوالہ انہوں نے کہا کہ نہ ان کو کسی دوستوں کے پڑھ کے سنا دیں اب یہ حضرت شمس الدین صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق اس حوالے میں چار چیزیں ضرور ہونے چاہیے اگر شمس الدین صاحب صاحب سچے ہیں ورنہ یہ پکے جھوٹ ہے ان کا حوالہ جس بیک سے نکلا ہے اس کے اندر گز گیا واپس ہے جی ایک تو اس میں حضرت مسیح سلام کے بارے میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو بھیجتے تھے ایک مسیح سلام کا نام وہاں پہ ہو کچھ ذکر ہو دوسرا کہ لوگ بھیجتے تھے جی حضرت مسیح سلام یہ یہاں پہ ہونا چاہیے لوگ بھیجتے تھے جو گشت کرتے تھے وہاں پہ تیسرا کہ انگریزوں کو جا کے وہ وہ جو گشت کرنے والے لوگ تھے یعنی ٹیمیں تھیں وہ انگریزوں کو ڈونڈونڈ کرتے تھے چوتھا یہ کہ وہ لوگ ان انگریزوں کو کہتے کہنے چاہیے اس تحریر کے مطابق کہ جا کے سفر نامے میں نا یہ ضرور لکھنا اچھا جی شمسطین صاحب کا حوالہ اب پڑھتے ہیں جی کہتے ہیں جی میں میں نے اپنے اب یہ نہیں پتا کہ کون ہمارے ایم ٹی دوست کا یہ حوالہ ہے کیونکہ شمسطین صاحب نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا یہ اس میں لکھا ہوا ہے جی میں نے اپنے سفر ہائے کشمیر کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا مثال کے طور پر اب یہ ایک شخص لکھ رہا ہے کوئی ٹیمیں نہیں ہے ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر ایک واقعہ لکھتا ہوں ابتدا جون انیس سو دس میں شمسطین صاحب اور جناب روحانی خزائن پڑھنے والے شمسطین صاحب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا وسال مبارک انیس سو آٹھ میں ہو گیا تھا شمسطین صاحب وڈہ والا لے گیا یہ ہو یہ انیس سو دس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ پہلی لائن ہی جھوٹا ثابت کر گی اور ان کے حوالے کی کوالٹی دیکھ لیں باتیں کرتے ہیں یہ ابتدا جون انیس سو دس میں ایک امریکن سیاہ کے ساتھ میں کشمیر گیا تھا اپنی بات کر رہے ہیں وہ امریکن سیاہ کے ساتھ کشمیر گئے تھے وہاں کشمیر میں مٹر گشنی ہو رہے تھے وہاں پہ ٹیم میں نہیں تھی وہاں پہ پہ جناب جن کا نام مسٹر حریر رابنسن تھا جو دو سو انتالیس ساؤت پروڈوے لاؤس انجلس کلیفورنیا کے رہنے والے تھے ایک دن میں نے ان سے کہا آگے کرتے ہیں جی کیونکہ میں نے ظاہر ہے وہ ان کی آواز میں وہ میڈل میں کومنٹ ایسے ایسے تھے کہ وہ انسان سنا بھی نہیں سکتا کہ وہاں سری نگر محلہ خانیار ایک مشہور جگہ ہے جہاں اکثر سیاہ سیار کرنے جائے کرتے ہیں وہاں حضرت ریز کے ساتھ وہاں پہ گیا ہے کوئی ان کی آپس میں ہوگی ممکن ہے کٹھے کام کرتے ہوں ممکن ہے جو بھی جو بھی بجاتی وہ اس فیملی کے ساتھ بار پر گئے ہیں یہ نہیں کہ وہاں پہ لوگ مٹرکش کر رہے تھے یہ بھی نہیں کہ مسیح اسلام کے زمانے کے کہ یہ واقعہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی وہ بہت خوش سواب دیکھنے کی خواہش کی ایک دن میں نے ان کو میم صاحبہ ایک دن میں ان کو ماں میم صاحبہ وہاں لے گیا میں نے حضرت مسیح کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑی مسٹر روبنسن نے روزہ کا فوٹو لیا آپ دیکھیں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ مسیح اسلام یہ جناب وہاں پہ حضرت مسیح کی قبر مانتے ہیں تو جانا چاہیے وہاں پہ ان کو یہ دیکھیں یہ یہ واقعی سمشد ان کو جھوٹا ثابت کر گیا ہے یہ دیکھیں احمدی وہاں پہ گیا ہے اس نے بقاعدہ وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑی ہے ٹھیک ہے جی مسٹر روبنسن نے روزہ کا فوٹو لیا مسٹر روبنسن نے مجھ سے دیافت کیا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ مسیح کی قبر ہے میں نے کہا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ صلیق کے بعد حضرت مسیح نے اپنی گمشدہ قوم کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا اور نصیبین اخوانستان اور ہندوستان اتوے کشمیر پہنچے یہاں کی آبو ہوا اچھاگے کرتے ہیں جی آہ یہاں کی آبو ہوا آپ کو خوشگوار معلوم ہوئی آپ نے بقی عمر یہاں گزاری اور ایک سو بیس برس کی عمر میں یہاں بفات پائی مسٹر روبنسن نے کہا اب یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے ایم دی اس کو کہہ رہا ہے کہ واپس جا کے سفر نامے میں لکھنا نہیں مسٹر روبنسن نے کہا کہ میں اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کروں گا تو شمسودین صاحب کی تو چاروں باتیں جھوٹی ثابت ہوگی نہ حضرت مسیح سلام کا زمانہ ہے نہ وہاں پر یہ جو حوالہ لے کے آئے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ وہاں پہ پھرتے تھے ایم دی اور انگریزوں کو ڈونڈونڈ کے وہاں پہ ان کو کہانیے سناتے تھے وہ بھی نہیں ثابت ہوئی نہ ہی یہ ثابت ہوا کہ ایم دی کہتے تھے کہ جناب سفر نام میں یہ لکھو تو یہ پیارے بھائیو باقی آپ دیکھ لیں خود ہی پڑھ لیجیے گا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت علامہ شمسدین صاحب جو بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں جی میرے بیعہ کے حوالے پہنے اے پیجت و اٹھال والا ہے جی سابت کیا کرنا ہوتا ہے حوالے میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں کہانییں کچھ اور ہوتی ہیں یہ ہے جی شمسدین صاحب کی حقیقت جو انہوں نے چار باتیں کر کے وہاں پہ کہانی بنائی تھی پکی پکی جھوٹی ثابت ہوگی ہے جی اور یہ اس کے اوپر مزے کی بات اب یہ جو ہے نا جھوٹی تو ثابت ہوگی لیکن شمسدین صاحب کے دعوے سننے در آم چلے جی ہم نے آپ کو صفحہ بھی بتا دیا کتاب کا نام نہیں بتایا کیوں کہ راز حقیقت ہم بھی تو کچھ راز رکھے گے نا پھر ایسا ایسا کھولیں گے چلے جی اگر میرا خیال ہے جو جو انہوں نے مجھے کہا وہاں پہ اس طرح میرا انہوں نے مزاق اڑایا ہے تو میرا خیال ہے ابھی ان حوالوں کے بعد کسہ بھی رہتی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ قادیہ نہیں وہاں پہ کیا کیا کام سر انجام دے رہے تھے ہم نے اپنے سب نے ثبوت رکھ دی ہے یہ دیکھیں بہرے بھگیو یہ ہے حالت ان لوگوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں لکھی ہوئی ان کو کچھ اور سمجھ آتی ہیں پھر یہ کہانیے لے کے عوام کو اس طرح سے گوناہ کرنے والے لوگ ہیں یہ بہر آگے چلتے ہیں ہماری کوئی ابھی کوئی پانچ سات مینٹ کی ویڈیو رہتی ہیں وہ ہم جلدے سے سناتے ہیں آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ احادیث میں یا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے کیونکہ کسی بھی نبی کی قبر کی جتنی اہمیت ہے کہ فیزیکلی وہاں پہ موجود ہو قرآن پاک نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے ٹھیک ہے قرآن پاک میں اس لیے نہیں ہے موین طور پر کہ وہاں پہ کشمیر کا نام ہو ملہ سری نکر ہو وغیرہ وغیرہ اور احادیث میں بھی نہیں ہے ہاں مسیح صلواتہ وآلہ میں جو ایضافی جو دلائل پیش کی ہے کیونکہ آپ کسرہ صریف کے لیے آئے تھے آپ نے اس قبر کی اوپر تحقیق کی اس قبر کے بارے میں وہ تحقیق پیش کی کہ آپ لوگوں کو مصیبت پڑھ ہی ہے اور جو آپ مصیبت وہ یوں پڑھی ہوئی ہے کہ اب ہم حوالے لے کے جاتے ہیں پیارے بھائیو تو یہ حوالوں سے یوں بھاگتے ہیں جس طرح وہ کہتا ہے قوہ گلیلے کو دیکھ کے بھاگتا ہے یہ ہم ابھی آپ کو آپ کو دکھاتے ہیں لاما شبصتین صاحب کو جواب ہم ہی دیں گے اور حوالہ بھی ہم ہی دیں گے انشاء اللہ تعالیٰ دوشی ان کا دعویٰ سننا پیارے بھائیو یہ گور دعویٰ سننا ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک کادیانی حضرات یوزے آصف پر بس بچائرے دل کے محلانے کو ہی یہ خیال اچھا ہے وہ کچھ پوڑام کر رہے ہیں مگر حوالہ تو ہم ہی دیں گے اور جواب بھی ہم ہی انشاءاللہ دیں گے ہاں جی حوالہ یہ دیں گے جی جواب بھی دیں گے سنے ذرا اچھا اس کے بعد وہ چیلنج والی بات دیکھ لیں میں اب آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں کہ شمسدین صاحب کے دعوے کچھ اور ہے اور جو حقیقتاً جو جو اسٹریم میں ان کی باتیں جار رہی ہیں سوائے گپوں کے سوائے کہانیوں کے سوائے جو ہے ہماری ٹیم کے بارے میں بدقلامی کے سوائے ہمارے بزرگوں کے بارے میں بدقلامی پہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا لمبی لمبی سٹریم میں تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے سنے جی حقیقت میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے جواب دینا انہوں نے حوالہ دینا ہے یہ شمسدین صاحب ہے اچھا ایک اور بات بھی بیرے بھائیو میں بیان کر دوں اچھا آگے چلیئے جی یہ چیلنج کی بات کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ وہی تو ان کو تو ہم نے جا کہ ان کی سٹریم کے اندر سارا اس کا جواب دے دیا ہوا ہے اور یہ جب چیلنج سامنے لگاتے ہیں تو ان کوئی شرم نہیں آتی کہ اس کو اوپر لکھا گیا ہوا پاڑی لیں تو چلیئے ارمین صاحب آگے چلیئے جی یہ دیکھیں جی حوالہ یہی دیں گے اور جواب یہی دیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں اب کہ جناب وہ کہتے ہیں بھاگ دے چور کے لنگوٹی سے ہی ہم کہتے ہیں جناب چلو آپ نے ہماری سٹریم میں نہیں آنا کم از کم اپنی سٹریم میں بیٹھ کے حوالہ دے دیں یہ جو ہم آپ کو شک نمبر ایک کو تین کا پوچھ رہے ہیں مجارے انہوں نے حوالہ دیا ہو اور نہ کبھی دیں گے یہ آگے سنیں جی یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہم دیں گے اور جواب ہم دیں گے اب ہم کو بتاتے ہیں اس میں ہمارے کو تو انہوں نے تک چی نہیں کیا یہ دیکھیں پہرے بھائی یہ اسولے کافی کا ہم نے حوالہ اسے دو دو سٹریم سے دکھا رہے ہیں جس کے مطابق اسولے کافی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں جو چار کتابیں پڑھے جاتین میں ابھی آپ کو وہ جو ہے جب یہ سٹریم آگے چلی ہوگی تو میں وہ حوالہ دوبارہ کھول کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ لیکن شمسو دین صاحب کا جواب سن لیں اس کے یہ جو ہم نے حوالہ دکھایا تھا اچھا یہ آپ نے سنا کہ یہ جو ہے فارماسیسٹ شودری یا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کافی کا حوالہ پیش کیا انہوں نے اس کو تچی نہیں کیا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہتے ہیں جی حوالہ حام دیں گے جواب حام دیں گے ٹھیک ہے ہم اس بات کو نہیں کرتے کہ یہ چاہے ڈاکٹر کہہ لیں فارماسیس کہہ لیں ہمیں کیا فرق بڑھتا ہے لیکن کبھی آئینے میں شمسو دین صاحب یہ بھی سوچ لیا کریں ہی اسی تانوکی کی گئے ہاں جی توسی کہڑے پروفیشنلچوں مذہبی کاروبار مذہبی کاروبار ہی ہاں جی ہم نے اصول کافی کا ایک حوالہ پیش کیا وہ پیارے بھائیوں میں حوالہ محل اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں میں چونکہ حوالہ بہت اہم ہے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں حوالہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس حوالے کو یہ پیش کر دے اس کا کوئی جواب دیتے شمسو دین صاحب حضرت علامہ شمسو دین صاحب جناب اس کا انہوں نے جواب کیا دیا وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے پہلے ہم آپ کو حوالہ دکھا کر دیں ایک دماغ پھر تاکہ اگر کسی دوست نے نہیں دیکھا تو وہ اس کو دیکھ لیں یہ تھا حوالہ پیارے بھائیوں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے اصول کافی میں کہ میں ہند کے شہر میں یہ ڈیٹیل ہم نے اس لیے کیونکہ کافی دیر ہو گیا پسی دفعہ بھی کیونکہ آخر میں بتایا تھا لیکن یہ آہ وہ لکھا ہوا ہے کہ میں ہند کے اس شہر میں رہتا تھا جو کشمیر الداخلی کے نام سے معروف ہے ٹھیک ہے یعنی جو کشمیر جس کی بات چل رہی ہے اور میرے چالیس اصحاب بادشاہ کی دائیں جالب کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور ان میں سے ہر ایٹ قطبِ اربع یعنی تورات اور انجیل اور زبور اور صوفِ اپراہیم کا مطالعہ کرتا تھا ہم لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے اور دین میں ان کو فرقیخ بناتے اور حرالو حرام کے بارے میں ان کو فتویں دیتے تھے اب وہ بتا رہے ہیں کہ پھر ہم نے عزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو وہاں سے چل پڑا کہ ہم نے کہا کہ ہم چل پڑے کہ کیونکہ نبی کا ذکر ہماری اس کتابوں میں ان کتابوں میں موجود ہے اس لیے وہ جو ہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں ٹھیک ہے حصولِ کافی کا یہ حوالہ لیکن شمس الدین صاحب جو ہیں بجائے اس کے کہ اس حوالے کا کوئی جواب دیتے کیونکہ حوالہ تو اتنا اہم ہے کیوں اہم ہے کہ آپ لوگ خود ہی تو اپنی سکیموں میں کہتے رہے کہ جناب اگر یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوتے تو وہ یہاں پہ حیسائیت ہو نہیں چاہیے تھی ہم آپ کو حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ حصولِ کافی کے مطابق وہاں پہ حیسائیت اس قدر تھی کہ وہاں پہ بادشاہ کے دربار میں وہ کہتے ہیں یہ چار کتابیں پڑھ کے تو ہم فیصلے کرتے تھے ٹھیک ہے جی لیکن شمس الدین صاحب کا جواب سننے جی کہتے ہیں ہاں اللہ ہمیں دیں گے جواب ہمیں دیں گے ان کو شرم بھی نہیں یہی یہ باتیں کرتے ہوئے ٹچ سے کچھ یاد آیا ٹچی ٹچی بھی ہے چلیئے میں نے کہا آپ کو یاد دلا تو شاید کہیں آپ بھول گئے ہوں یہ مرزا غلام حمد قادیانی کے فرشتے کا نام تھا اس کا نام تھا ٹچی ٹچی کیا بات ہے ٹچی ٹچی چلیئے جی یہ دین کا جواب تھا آگے سنے درہا مرحل یہ ہماری مرضی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی حوالہ لگائیں گے آپ دنیا جہان کے والے کٹھے کر کے لے ہیں مگر جن حوالوں کا ہماری موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہم اس پر کیوں ٹائم ضائع کریں اس لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کبری یوزے یاسف ہے یہ جو آپ حوالے لگا رہے ہیں یہ آپ چھلانگے لگا رہے ہیں آگے پیچھے تو لگاتے رہی ہمارا جاتا ہے ہم تو اپنے موضوع سے نہیں اٹھیں گے یہ بہرے بھائیو سنا آپ نے یعنی اب بندہ ان کو پوچھے کہ اگر یہ سے یہ حوالہ اتنا اہم نہیں یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ کشمیر میں پہلے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم گئے تھے تو عیسائی وہاں پہ موجود ہونے چاہیے تو پھر جناب آپ اپنی سٹریم میکنگ پیش کرتے رہے اور جب ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے تو اب آپ تو کہتے ہیں جواب ہم ہی دیں گے حوالہ ہم ہی دیں گے تو اس کے اس کا توڑ دینا تھا جناب اچھا اس کے بعد اگلا مطلب یہ مسلسل یہی حرکتیں کر رہے ہیں سنیں یہ اگلا حوالہ پیارے بھائیو ہم نے دیا تھا حوالہ میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چلتا ہوں یہ ہم نے پچھتی دفعہ کتاب دکھائی اور یہ لوگ ان لوگوں نے اپنی اور اب کیوں دکھائی وہی جو بات اہل عدیس میں تھی وہی اس کتاب ان کتاب والوں نے بھی لکھی اور یہ بھی غیرندی ہیں کوئی خان روشن خان اور یہ ہم نے کتاب دکھائی اس کے صفحات جو ہیں وہ ہم نے دکھائی تھے ان لوگوں نے اپنی اس کتاب کو بھی بالکل ٹچ نہیں کیا جو کہ ثابت کرتی ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ آئیتے والے جو ہیں وہ ہمیں مروا رہی ہیں ٹھیک ہے وہی جو بات اہل عدیس نے دی وہی اچھا یہ پیارے بھائیو انہوں نے سنا ہی ہے ہماری بات اور اس کے بعد ان کا جواب سنوئے گا اچھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افغان کی نسل جو نسلی ہی ذکر کر رہے افغانیوں کا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جی شمسط دنگ صاحب اگر آپ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے جو حوالے ہیں جو کے اصل موضوع سے ان ریلیٹڈ حوالے ہیں بنی اسرائیل جو ہیں کیا ان کی نسل سے کشمیری ہے یا نہیں ہے افغان ہے یا نہیں ہے کیا وہاں پر عیسائیت پہلے تھی اسلام آنے سے پہلے یہ نہیں تھی یہ اگر ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر ریلیٹڈ اور کیا ہوتا ہے جناب اور اگر آپ نے ان اہم حوالوں جات کو یوں ignore کر کیوں ignore کرنا ہے کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فز گئے ہوئے ہیں تو پھر جناب آپ یہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ کہا کریں کہ حوالہ ہم بھی دیں گے جواب ہم بھی دیں گے یہ کہا کریں حوالہ بھی ہم نہیں دیں گے جواب بھی ہم نہیں دیں گے مطلب بات تو سچی کرو نا بھر علاقے چلیں جی ہمارا موضوع جو ہے وہ یوں زی آسف کی قبر ہے اب اب لے کے جائیں کہ جی فلانے نے یہ لکھا ہے قبر کے بارے میں کچھ تحقیق ہے تو سامنے لائیے اب وہاں پہ جو لوگ ہیں جو افغانی ہیں وہ ان کی جو شکلیں ہیں وہ ملتی ہے جی کن سے جی وہ جو یہودیوں کے دس گنشدہ قبائل آئے ہیں تو یہ چھلانگیں آپ نیدوں دور لگانی ہے تو میں نے آپ کو لگانے نہیں دینی ہمارا جو آپ کے ساتھ مطالبہ چل رہا ہے وہ قبرے یوں زی آسف کا ہے ہم کہیں نہیں جائیں گے آگے چلیجی آجمن صاحب اچھا یہ پہرے بھائیوں دیکھا آپ نے یہ وہاں سے بھاگ گئے انہوں نے اس کا جواب دینا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں کہا کہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں چونکہ فستے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے جواب نہیں دے گئے بابر بیٹس صاحب بات ہے بات یہ ہے اگر حضرت آہ محمد علیہ السلام نے اپنی اس تحقیق کی تمام بنیاد کتاب اکمالتی کے اوپر اکھی اکھی یا جو ہے وہ اینل حیات کے پر اکھی اکھی تو پھر تو آپ یہ بات کرتے حقیقت یہ ہے دوستو اور بابر بیٹس حضرت محمد علیہ السلام نے جو تحقیق بیان کی ہے اس نے ان کتابوں میں سے صرف دو تین باتیں لینے کے علاوہ ان کتابوں سے حضرت محمد علیہ السلام نے کوئی استمباد نہیں کیا آپ کا جو استمباد ہے وہ تاریخی کتب ہیں وہ آپ کی دوسری کتابیں ہیں دوسری تحقیقات ہیں لوگوں کی جوانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ وہ جب بات آگے بڑھے گی تو ہم آپ کو ضروری بیان کریں گے یہ یہ میں نے اس لیے آپ کو آہ پیش کی ہے صرف ایک میرا خیال اور ویڈیو رائی کا کلپ رہ گیا ہے کہ یہ لوگ بار بار یوز کتاب یوز آصف کے جو ہے اور ادھر اکمال الدین اور ادھر ادھر جاتے ہیں اور جان بوت کے یہ جو بابر بٹ صاحب بھی ہیں ان کو لاس ٹائم بھی خاک سار نے بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ مذہبی دنیا میں یہ اس طرح سے ایک زمانہ تھا جب کس سے لکھے جاتے تھے اس کے اوپر انہوں نے بڑا مزاک بڑایا ہو جی فرضی باب یہ وہ ہم میں کوئی پروائی نہیں ہے جو مرضی رہے ہیں بہت بے ہوگیاں کی انہوں نے لیکن بات یہ ہے اور حقیقت یہی ہے بیارے بھائیو کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو تحقیق کی ہے اس میں وہ جو دو کتابیں جو ان کا یہ جن کے اوپر یہ بہت باتیں کرتے ہیں جو شیعہ روایات ہیں ان کو مسیح مسلم نے گرچہ بیان کیا ہے لیکن آپ کی اصل جو بنیاد ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تفہیم عطا فرمائی سورہ المومنون کی آیت کی روشنی میں اور پھر جو اس کے بعد آپ نے تحقیق کروائی جو آپ نے کشمیر میں بہت بھیجی ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور وہیں کے کشمیری لوگوں کو بھیجا جن کو پتا تھا یعنی جو حضرت خلیفہ مسیح لبل کو مثلا بھیجا خلیفہ جمعونی صاحب کو بھیجا وہ جو تحقیق ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اس میں سے ایک حلقہ سجز وہ یہ دو کتابیں ہیں جن کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹ بولے اور ہم نے وہ جھوٹ الحمدلی رہا ان کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیئے لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں اب ہمارے جو جواب ہیں ان کو اگرور کرتے ہوئے پھر وہی سوال کر جاتے ہیں اور بابر بٹ سا بچاروں کو تو ویسے ذرا سمجھ دیر سے آتی ہے اللہ تعالی ان کو سمجھتا فرمائے بارال جو آج کا جو ہم نے آپ کو یہ کہا تھا یہ بار بار پیارے بھائیوں کہتے رہے کہ جی قبر یوز آصف کے اوپر کوئی حوالہ دو قبر یوز آصف کے اوپر کوئی حوالہ دو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے آج کی سٹین کا آخری حوالہ شمسدین صاحب وہ آپ کو پھر جھوٹا ثابت کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا شمسدین صاحب کا مطالبہ آپ کو سناتے ہیں بیارے بھائیوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پھر آپ قبر یوز آصف کے بارے میں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا نا معین لفظ دکھائیے کہ الہام کا ذکر ہو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں دنیا جہان کی کتابیں چھانی ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ کو حق حاصل ہے مگر پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ قبر یوز آصف جو ہے وہ کسی نے کہا ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ٹھیک ہے آپ یہ ادھر میں جانا کہ وہ افغانی ہے وہ یہ ہے وہ ایسے بیسے نا چھلانگے جتنی مرضی لگانے لگاتے رہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر آپ نے یہ بات کی ہے کمال الدین اور این الحیات پہ بلکل ان کا انحصار نہیں تھا تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ سٹریم میں نے بڑی سوال کے رکھی کیونکہ مجھے یہ سنتے ہوئی بڑا آسا آیا تھا تو انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ کون چھے والے لے کے آتے ہیں مگر ایک بات ضرور رکھیے گا یہ دیکھ لیں ہم جو والے دے رہے ہیں آپ کی کتابوں سے دے رہے ہیں آپ کے گھر سے نکال گئے آپ کو دے رہے ہیں ہم یہاں پہ کوئی یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کسی انگریز کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اچھا جی بیارے بھائیو یہ تھی جی شمسدین صاحب نے جو ہمارے سے مطالبہ کیا آپ نے دیکھا میں جو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ حوالہ بیش کروں جو کہ شمسدین صاحب کو مزید جھوٹا ثابت کرے گا انشاءاللہ اور آپ کو وہ حوالہ بیش کرنے جا رہا ہوں پیارے بھائیو جس حوالے میں مورخ نے کشمیر کے مورخ نے وہ مورخ جو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ السلام سے چار پانچ سو سال پہلے آئے احمدی نہیں تھے جناب شمسدین صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوز آسف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں انتیار ہو جائے شمسدین صاحب حوالہ آن لگا جائے حوالے تو پھر ہم دیں گے نا تو سی کی والا دیتا ہے اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کی اس سے پہلے کہ میں حوالہ بیش کروں بہانے دیکھیں انگریز حوالہ نہیں ہو فلانے کا حوالہ نہ ہو یہ نہ ہو تخویر تاریخ والی بات نہ ہو یعنی آپ تاریخ سے تو پھر بھاگ گئے نا یعنی کشمیریوں کی تاریخ اور اخوانوں کی تاریخ سے ہوتا ہم بھاگ گئے اور پھر سٹریمیں کیوں کی تھی آپ نے یہی میں آپ کہہ رہا ہوں پیارے بھائیوں یہ گول پوسٹ چینج کرتے ہیں پہلے آپ نے سٹریمیں کی آپ کا خیال دا ہمارے پاس شاید اس کا جواب نہیں ہوگا ہم نے آپ کو آپ کے اخبار علیہ دیتی اس کا والا دے دی آپ اب بھاگ گے وہاں سے ہم نے وہ جو روشن خان صاحب کی کتاب آپ کو بتا دی آپ بھاگ گئے جواب نہیں دینا اب بھائی پیارے بھائی آپ نے دیکھا بار بار یہ آ رہے تھے کہ جناب آپ حوالہ ہمیں دکھائیں حوالہ دکھائیں لیکن حوالہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان نے وہ حوالہ پیش کیا ہو تو شمسطین صاحب آپ نے چونکہ بار بار یہ بات کی کہ جی کسی مسلمان کا حوالہ دکھائیں تو کوئی بات نہیں جناب ہم اللہ کے فضل سے ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قسمت جو ہے آپ کی جو جو ہے نا یہ جو آپ کے شگوفے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو پکا پکا جھوٹا کرنے والے شگوفے ہیں ان جھوٹوں میں ان کو پیارے بھائیو ہم جو ان کے جھوٹ پہلے دکھلاتے رہے ہیں اور ان کے مطالبے پورے کرتے رہے ہیں اس بات میں ایک اور اضافہ اور یہ کہیں کہ شمسطین صاحب صاحب کا جو مقبرہ ہم نے بنا دیا ہے اللہ کے فضل سے اس مقبرہ میں شمسطین صاحب کے جو کفن ہے حقیقی کفن نہیں حقیقی نہیں فرضی کفن ہے جی پھر نہ کہنا کہ مجھے کیا کہہ دیا ہے اس کے تابوت میں آخری کی یہ ہے وہ حوالہ شمسطین صاحب ہم اس کو بڑا بھی کریں گے بڑا مزہدار حوالہ ہے ٹھیک ہے جی اور شمسطین صاحب آپ کے مطالبے کے این مطابق ہم یہ حوالہ پیش کر کے تو پھر عوام کے سامنے آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے یہ بہرے بھائیو اس حوالے کی تاریخ یہ ہے اب ظاہر ہے جب ہم ایک قبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں تاریخ سے جو ہے وہ مدل نہیں پڑتی ہے کشمیر میں ایک سلطان تھے سلطان زین العبدین بڑھ شاہ یا بڑھ شاہ ان کا نام تبارل ان کے دور میں ایک مورخ ہوئے ہیں کشمیر کے جن کا نام تھا ملہ احمد ٹھیک ہے دی بعض کتابوں میں میرے حال انہی کا نام غالبا ملہ نادری کے نام سے بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے دی یہ جو ملہ احمد تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی وقائے کشمیر کے نام سے وقائے کشمیر اور اس میں ان کو مقرر کیا تھا اس وقت کے بادشاہ نے کہ کشمیر کی تاریخ کو لکھیں بادشاہ کے حکم پر انہوں نے جو مختلف کتابیں اس دور میں موجود تھیں جو بھی اس وقت ان کے پاس مواد تھا ان کو کٹھا کر کے کشمیر کی جو تاریخ لکھی اس تاریخ میں سے یہ ایک پیج ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور یہ جو مورک تھے یہ یہ جو ملہ احمد کشمیری جو ہیں یہ پندرویں صدی اس لیے کہ جو ربا دوم کے اختتامی برسوں میں یہ وہاں کشمیر میں تھے اور سری نگر میں ہی انہوں نے یہ کتاب تصنیق کی تھے ٹھیک ہے بہرے بھائیو اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے شمس الدین صاحب آپ کہیں گے کہ وہ سانو کی پتا ہے کی تھے کتاب پہ آپ کو یہ بتاتے دیتے ہیں کہ انیس سو اکہتر تک جو آخری ہمیں پتا چلا ہے تحقیق کرنے والوں کو وہ یہ پتا چلا ہے کہ یہ کتاب لاہور میوزیوم میں تھی لاہور میوزیوم میں ٹھیک ہے اور ہوا یہ کہ نائنٹین فورٹی سیون میں اس کتاب کا ایک فوٹو کا فوٹو جو ہے وہ ہمارے ایک احمدی نے لیا تھا اور وہ مختلف کتابوں میں چھپا بھی ہوا ہے یہ اسی فوٹو کو ہم دکھا رہے ہیں پیارے بھائیو ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ پرانی کتاب ہے مطلب مسیح اسلام سے اگر چار سال سال پرانی ہے تو آپ کے پانچ سال کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو تحریر لکھی گئی ہے پیارے بھائیو یہ وہی تحریر ہے جو اس کے ساتھ والی پکچر میں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں آپ اپنے ارام سے اپنے وقت میں شمسدین صاحب کو تو انہیں تو کیا جواب دینا ہے جس بھائی نے اس کو دیکھنا ہو یہ اصل عبارت ہے جو کہ پیارے بھائیو اس حوالے میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ اصل عبارت ہے اس کی یہ جو میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ اصل عبارت ہے اور یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے یہ بھائی بھائی صاحب پڑھا جا رہا ہے نہیں زوم کرنا پڑے گا ہمیں تو نہیں نظر آ رہا تھوڑا اگر اور ہو جائے نہیں دیکھیں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا اور کر لیں تو مزید پہ تر ہو جائے گا وہ تھوڑا سا اس کی کوالٹی پہ فرقنا پڑھ جائے میں کہا ٹھیک آپ ٹھیک آپ پڑھا جا رہا ہے اچھا اور یہ بھی میں اس کو پھر زوم کر دیتا ہوں مزید اس کو تاکہ جو ادھر سے میں پڑھوں بھارت تو میں جب وہاں پہ پہنچوں گا تو میں یہ بھی باقی جو دوست ہے میں ایسا ایسا کر دیتا ہوں جس دوست نے دیکھنا ہو وہ رام سے روک کے دیکھ لے کہ یہ جو ہے وہ واقعی یہ عبارت جو میں نے بیان کرنے لگا ہوں وہ اس حوالے میں موجود ہے یا نہیں یہ اس کا ترجمہ ہے بیارے بھائیو میں بیان کر دیتا ہوں یہ اصل عبارت ہے یہ ترجمہ کہتے ہیں یہ تاریخ دان ملہ احمد کشمیری لکھتے ہیں اس کے بعد اس کا بیٹا راجہ اک یا یہ چونکہ یہ جو ڈیش ڈیش اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو مضبون ہے چونکہ پرانی کتاب ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ مٹا ہوا ہے یہ دیکھیں نا یہ یہ یہاں پہ مٹا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب فرماتے ہیں جناب وہ اور تخت سلطان سلطنت پر بیٹھ کر ساٹھ سال میرا خیال علام ہو گئے یہاں پہ جو کہ پانی بارہ ساٹھ سا جو کہ پانی میں ڈوب چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے کولہار میں موزہ اچ بل بل بنایا اور راجہ گو پانند اس کے معذول ہونے کے بعد حاکم ہوا اس کے عہد میں بہت سے بتخانے ہوئے اور کوئے سلیمان پر جو گمبد تھا وہ شکستہ ہو چکا تھا یہ کرتے کرتے باقی اب دو پیارے بھائیو دیکھ لی جائے گا کافی وقت ہو گئے میں یہ چلتا ہوں جہاں پہ میں دکھانا جاتا ہوں آپ کو سلطنت ہے کہتے ہیں کہ اس شہزادہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے وزراء میں سے ایک کو جس کا نام سلیمان تھا اور جو پارس سے آیا تھا متین کیا وہ جو بھی بنانا تھا ہندو نے اعتراض کیا کہ وہ غیر دن ملیچ ہیں اس وقت حضرت اس وقت اب ان دنوں کی بات کر رہے ہیں یہ غور سے اب سنیے گا اس وقت حضرت یوز آصف بیت المقدس سے وادی اقدس کی طرف مرفوع ہوئے یعنی بیت المقدس سے آئے ہیں اور اس وادی میں آئے ہیں ٹھیک ہے جی اور یعنی کشمیر میں اور پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا شب و روز عبادت باری تعالیٰ میں آسودہ رہتے تھے اور تقویٰ اور پارسائی میں درجہ آلہ درجہ پر پہنچے تھے اور خود کو اہل کشمیر کی طرف رسالت کے لیے مبوس کیا تھا اور خلائق کی دعوت میں مشغول تھے چنانچہ اس خطہ کے لوگ کثیر تعداد میں آپ کے عقیدت مند تھے راجہ نے معاملہ ان کے ثبوت کر دیا آپ کے حکم سے یعنی راجہ کا اتنا ان کے اوپر اتنا زیادہ راجہ ان کو مانا کہتا ہے معاملہ ان کے ثبوت کر دیا آپ کے حکم سے سلیمان نے جسے ہندو ہندو سندیمان کہتے ہیں گمبت کی تعمیر کی پھر کہتے ہیں نیز وہ جب تعمیر ہوئی ہے اس کی سیڈی پر لکھا کہ اس وقت یوز آصف نے دعویٰ پیغمبری کیا ہے اور سیڈی کے ایک دوسرے پتھر پر لکھا کہ ایشان یسو پیغمبر بنی اسرائیل است ایشان یسو پیغمبر بنی اسرائیل است اب یہ دیکھ لیں جی کیا مطرب ہے شمس الدین صاحب ضرائدہ مطرب بتائیں نا کیا اس کا مطرب ہے کہ یسو جو پیغمبر ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ اس کی طور پر اس پہ اس پتھر کے لکھ پر لکھا ہے کہ یہ اس کے نشانی کی طور پر ہے کہتے ہیں میں نے ہندووں کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے یہ تاریخ دان کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں یعنی چلیں جی یوز آصف کی بات کر رہے ہیں کہ آن حضرت بینے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھے شمس الدین صاحب ذرا غور سے پڑھ لیں اس کو کہتے ہیں میں نے ہندووں یہ مسلمان تاریخ دان لکھ رہا ہے اب یہ نہ کہیں ہندووں دی کتاب سے اب ظاہر ہے جو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے تاریخ لکھنی ہے نا کہتے ہیں میں نے ہندووں کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ آن حضرت یعنی حضرت یوز آصف بینے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تھے اور یوز آصف کا نام اختیار کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ میرے خواہر یہاں لکھنا جا رہے تھے والا والا مندلہ انہوں نے اپنی عمر یہیں بسر کی اور بعد وفات محلہ آنزمر میں آسودہ ہوئے یہ محلہ آنزمر وہی ہے جو سری نگر کا محلہ خانیار ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بیرے بھائیو اور شمسدین صاحب آنکھیں کھول گئے نا جی یہ ہے جی حوالہ آپ نے کہا تھا ایک ساری دنیا کی کتابیں چھان مارو اور ایک حوالہ ہمیں دکھا دو وہ حوالہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اب شمسدین صاحب آپ نے تو خیر بہان بازی ہمار نہیں ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی آپ کو ادایت دے گا لیکن ہم نے جہاں تک پیارے بھائیو ہمارا ہمارے سے یہ مطالبہ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اگر یہ شمسدین صاحب جو انہوں نے حرکات کی ہیں پیچھلے دنوں اس کے بعد اس قابل ہی نہیں رہتے کہ ہمارے سے کوئی مطالبہ بھی کریں بھی ہم حوالہ دیتے ہیں اس کے پر نہ کوئی کومنٹ کرتے ہیں کبھی کرتے ہیں یہ ایمپورٹیٹ ہی نہیں ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بندے کی ہمیں کتاب سے دکھا دو کسی جگہ سے دکھا دو ہم نے آپ کو تاریخ کی اس کتاب کا صفحہ دکھا دیا جو کہ لاہور میزیم میں ہمیں یہ پتا ہے کہ انیس سو اکھتر تک موجود ہے اب ہمیں یہ اب آپ خود ڈونڈے کہ انیس سو اکھتر کے بعد آپ کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں انہوں نے کشمیر وڑا صلوق اس کے ساتھ نہیں کہیں کر دیا کہ کشمیر میں جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے جی اور وہاں پہ کہتے رہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے یہاں پہ نہ کہا کرو کہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام کا مقفرہ ہے یہ اب آپ کے آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے حوالہ آپ کو پیش کر دیا ہے اور تاریخ کی کتاب سے پیش کیا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور بات ہے بہرے بھائیوں اسے پہلے کہ خاک سار اس کی اس ٹیم کا بقیادہ ختم کرے کہ جہاں تک جو دلائل کی بات تھی جہاں تک اس قبر کے بارے میں ہم نے جو بھی سوالات مختلف اٹھائے گئے تھے وہ ہم نے اللہ کے فضل سے ہم نے مسیح موضہ علیہ السلام کی اوپر جو کتابوں پر اعتراضات کرتے تھے یہ لوگ ان کا جواب بھی دے دیا ہم نے جو یہ کہتے تھے جی اب اصل قبر ہے الہامی قبر ہے اس کا جواب بھی دے دیا ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ جناب چاہے چاہے وہ الہامی قبر ہو غیر الہامی ہو یہ معاملہ اصل ہو فروئی ہو ہر صورت میں یہ بات سچ ہے کیونکہ کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ یہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے اور حضرت یوز آصف آج کے حوالہ کے مطابق مزید ثابت ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے تو اس لیے چاہے آپ اس کو اصل مانے فروئی مانے الہامی مانے غیر الہامی مانے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو تھا پیارے بھائیو ہماری طرف سے جو ہم نے الحمدللہ اس سٹیم کو پورا کیا ہے باقی جو جو ہدایت جو ہے وہ متقی کے لیے ہے ہماری سٹیم قرآن سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَبَ فِحْ حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ تو اگر کوئی تقویہ والا ہوگا وہ دعایت پالے گا جہاں تک حوالہ جات کا تعلق تھا وہ ہم نے اللہ کے فضل سے جس حد تک دکھا سکتے تھے دکھا لیے اور اگرچہ ہم اس سٹیم کو اور آگے چلا سکتے تھے آپ یقین کریں اس قدر مواد ہمارے پاس موجود ہے مجھے مبارک بھائی اگلے دن کہہ رہے تھے کہ ایک سال یہ سٹیم چل سکتی ہے اور شیخ مبارک صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اب جب فریق مخالف کا یہ رویہ ہو پیارے بھائیو کہ ہم ان کو حوالہ پیش کرتے ہوگا اسے گالی نہیں کر رہی ہم حوالہ پیش کرتے ہیں وہ پہلے انگار کرتے ہیں کہ ایسا حوالہ ہے ہی نہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے حوالے پر فخر ہے بار بار گول پوسٹ چینج کرتے جا رہے ہیں اپنا ہے جی اور چیلیں سے دوڑ گئے باقی جو باتیں تھی ان سے دوڑ گئے اور اپنی سٹریم میں لمبی لمبی سٹریمیں کر کے ہمارے بارے میں بد کلامی ہمارے بڑوں کے بارے میں بد کلامی علمی گفتگو کی بجائے ان لوگوں نے تو وہ تھڑا سا وہاں پہ بنا لیا اور وہاں پہ جو 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 دنیا جہان کے وہ جو کیا کہتے ہیں جی وہ غریب لوگ میں کہنا نہیں چاہتا وہ کٹھے کر لیا ہیں تو ایسی صورتحال میں قرآن پاک نے بھی ہمیں کہا ہے ایسے لوگوں کو کہو اسلام ٹھیک ہے جی اس لیے ان جہلا کو جن کو کے بات جو بات ہم نے پیش کی ہے انہوں نے یہ ارادہ ہی کر لیا ہے مجھے کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ اب تو آپ کہیں گے نا کہ اسلام میں پانچ نمازے فرض ہیں تو شمس الدین نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی ہر بات کو کارنا ہے وہ کہہ گا پانچ فرض نہیں ہے گیاں ساڑھے پانچ نے ٹھیک ہے یا کہہ گا کہ نہیں نہیں چار ہیں یا کہہ گا تین ہیں تو جب اس قدر زید پڑک آپ نے ڈال لی ہے شمس الدین صاحب اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بات کو اجھر سے ادھر بات کا بتنگہ بنانا آپ نے اب بطیرہ بنانا لیا ہے تو ہم نے جو اصل میں بات پیش کرنی تھی وہ ہم نے عوام کے سامنے پیش کرنی تھی ہم نے آپ کی ساری باتوں کو جو آپ نے جو دو سال سے ایک ایک وہاں پہ بنا دیا تھا ہم نے اس کو الحمدللہ توڑ دیا ہے آپ مسیح اسلام کے بارے میں جو الزامات لگاتے تھے ہم نے ان کو توڑ دیا ہے جو جو آپ باتیں کرتے تھے اس آہ یوز آسف کبری یوز آسف سے متعلق ہم نے ان سب باتوں کا جواب الحمدللہ دے دیا ہوا ہے ہم ان سٹریموں جو ہے اس کے اور آہ چونکہ اب ہم نے وہ جو آپ کا حوالہ تھا آخری جو آپ بہان ناواز کہا رہے تھے وہ حوالہ بھی پیش کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہماری طرف سے یہ سٹریم فی الحال بند جس جو ہمارے دوست ہیں ان کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہوگا مجھے امید ہے اور دوست اظہار بھی کرتے ہیں باقی جن جنہوں نے آہ جو ہے وہ منکرین منکر رہنا ہے ان کا معاملہ ہے اور خدا کا معاملہ ہے وہ ہم خدا کے ساتھ چھوڑتے ہیں بارے پیارے بھائیو بارحال یہ ہماری جو جہاں تک سٹریم کا جو آج میں مازلت خواہ ہوں لمبا ہو گیا دو کھنٹے کی سٹریم یہ جو پہلا حصہ تھا وہ چل گیا لیکن چونکہ امپورٹن تھا اس لیے میں مازلت خواہ ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کے جو ہے آپ کے علمے میں اضافہ بھی ہوا ہوگا خاک سار نے جو ہے سٹریم کا لنک گرچر لگا دیا ہے نیچے لیکن میری دوستوں سے درخواست ہے چونکہ دو گھنٹے پہلی ہو چکے ہیں دو گھنٹے نو منٹ اگر کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے کوئی کومنٹ دینا ہے کوئی سوال کرنا ہے تو براہ کرم انتہائی مقصر کے کیونکہ میں جل سے جلدی سٹریم کو ختم کرنا جاتا ہوں پھر ہم اگلے ویک سے انشاءاللہ جو سٹریم جو ہے وہ لے کے آئیں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا اور یہ جو جو جھو 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 اللہ کے فضل سے یہ لوگ ثابت ہوئے ہیں وہ مزید جھوٹے ثابت ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو آہ مبارک بھائی چونکہ ابھی تک کوئی دوست نہیں آئے ہیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا آپ کے انجازہ نہیں ہوگی جی میں تو دیکھ رہا تھا کہ جو شمس الدین سے ہم پہلے بھی ہم یہاں بتا چکے ہیں کہ یہ کبھی بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا حوالہ پیش ہی نہیں کرتا اب دیکھیں وہ جو صفحہ اس نے پیش کیا ہے جو لاسٹ آپ نے دکھایا ہے اس کے رائٹ سائٹ کے اوپر ایک مونوگرام لگایا ہوا تھا تاکہ کتاب کا نام ہی پتا ہی نہیں چلے کہ کس کی ہے اور لفظوں لفظوں میں باتوں باتوں میں وہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ حد مسیح مہد علیہ السلام کی طرف وہ منصوب کر رہے تھے جو کہ جو کہ بالکل جھوٹ اور روزے روشن کی طرح جھوٹ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اندھی تقلید بھی جو ہے وہ انسان کو ایسے گمراہی کے گڑے میں ڈال دیتی ہے کہ وہ سوچتے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں اب یہ صفحہ انہوں نے پیش کیا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان کے جو سٹیم دیکھنے والے ہیں کہ انہوں نے یہ صفحہ پڑھ کے بھی دیکھا ہو کہ یار اس کو پاڑی لیس میں لکھا کیا ہے اندھے مو اعتماد کرتے ہیں جیسا وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح آمین کرتے چلے جاتے ہیں اور اس پر بلکہ یہ تو گالیوں کا بھی سبحان اللہ آگے جواب دے رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اب بندہ کیا ان کو کہے اچھا شمس الدین صاحب نے اپنے جو جھوٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس پہلے بھی جو ہمیں ان کی ہر بات پہ کوئی نہ کوئی حدیث یاد آ جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ اپنے میسیجز دیئے ہیں اور کیا ہی کھول کھول کے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے کہ کس قسم کے لوگ آئندات ہمارے درمیان پیدا ہونے والے ہیں اور صاف طور پر وہ واضح طور پر یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ثابت کرتے ہیں کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا اور ہم یہ اپنے اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم دکھا رہے ہیں جیسا کہ اس تحریر کو لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس طرح مشابہ ہو جائیں گے یہود کے کہ جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے گئے تو ان کی کئی صفات میں سے کیا ایک صفت تھی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اس کو چھپا لیتے تھے اور کچھ تھوڑا سا حصہ بتا کے اس کے اوپر اپنے ہاشیے اور جھوٹ چڑھا کر لوگوں کو بیان کر دیتے تھے بالکل آج کی اس فیم میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا تعالیٰ کے نہائیت احسان ہے ہم پر کہ وہ جھوٹوں کے جھوٹ کو اس طرح واضح طور پر ایان کر دیتا ہے کہ ہم اس کے احسان ماند ہیں ہم اس کے جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے لیکن خدا تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ نشان اکل والوں کے لیے ہیں نشان صرف اور صرف سمجھ اور سبوجھ والوں کے لیے ہیں نشان ان کے لیے ہیں جو غور اور تدبر کرتے ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں اور قرآن بھی اسی کو ہی سمجھ آتا ہے جو غور اور فکر کرتا ہے اور آج کی اس اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کا سلوک دوبارہ سے ہمیں دکھایا یہ دوبارہ سے ہمیں وہ نشان دکھائے جو اپنے وہ پیاروں کے لیے دکھاتا ہے ان کی سچائی میں خدا تلہ خود اتر کر زمین پہ آ جاتا ہے یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں لیکن وہی دیکھتا ہے جو خدا تلہ سے اس کی امید رکھتا ہے اور اس کی مدد چاہتا ہے اہد نصرات المستقیم کی دعا کرتا رہتا ہے وہی اس کی وہ صلاحیت پاتا ہے اور وہی اس آنکھ کو پاتا ہے جس کی نظریہ سے وہ دیکھتا ہے تو خدا رہا ان کے جھوٹوں کو دیکھا کریں پڑھا کریں اور یہ خود اپنے جھوٹ اپنے موں سے جو حسابت کرتے ہیں ان کو ہی دیکھ لیا کریں ہمارا یہی میسج ہے آپ سے تحقیق کریں اگر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتب اتنی ہی غلط تھی اور ان سے ہمارے جھوٹ آیاں ہوتے ہیں تو خدا کے لیے اتنا تو سوچیں کہ پاکستان میں وہ کتاب رکھنے والے کو تین سال قید اس کی زمانت بھی منظور نہ کرنے کی قانون بنا دیا گیا ہے آخر ایسا کیوں ہے کیوں نہیں سوچتے اور کیوں نہیں سمجھتے میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ایک دوست آگئے ہیں تو میں ان کو مقابل ہوں گا میرا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے السلام علیکم اچھا ان کا پری نٹ کا مسئلہ ہے میرے بھائی آپ دوبارہ جوائن کر لیں کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہاں کہہ رہے ہیں تو بہرحال پیارے بھائیو یہ جہاں تک سٹریم کا تعلق ہے مبارک بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ شمسدین صاحب جو تھے وہ جب ہماری سٹریم میں آئے تھے آپ بھی اس سٹریم میں مجود تھے انہوں نے بڑے ہی اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں چالیں دینے یہاں پہ آیا ہوں ٹھیک ہے نا اور بلکہ دو دفعہ میں قبول کر بھی چکا تھا تو انہوں نے پھر دوبارہ دور آیا وہاں پہ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر شمسدین صاحب کو بھی یا تو ان کو بجاروں میں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے بھئی یا انہوں نے اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شمسدین صاحب نے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کیو گی وہ انہوں نے وہی مولوی صاحب کی چوری کوئی کتابیں پڑھ لیئے ہیں وہ جو تحقیق ہیں اور وہاں سمجھتے ہیں کہ میں اب تیس مارخان بڑھ گیا ہوں یہی بجہ ہے یہ تو پچھلی سٹیم میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے وہ مجھے بھیجیں گے پھر میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر دیکھنا کادیا نہیں کیسے جھوٹے پڑتے ہیں یعنی کوئی ہے کوئی مطلب کوئی تک کی بات کسی نے کوئی بات بتائی اس کی بنیاد پر یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا اور چیلنج بھی کر دیا تو یہ اسی طرح کے ہی کام کرتے ہیں محصوف اچھا اس سے پہلے کہ میں ہم دوست کو لے بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ خیردہ سلیم ایر بھائی کو بڑا اچھا ان کا مشورہ تھا ہماری ٹین کو کہ اپنی نیا نیا سلسلہ انہوں نے چلایا ہے اس کو مشہور ہونے تھے جب مشہور ہوگا نا تو پھر جب شمسدین صاحب دڑام گریں گے نا تو پھر لوگوں کو پتا جالے گا کہ آو پہ آجے شمسدین تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی وہ ہو گیا جو کہ الحمدللہ ہونا تھا جی وان رستخیص بھائی اسلام علیکم میرے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب اپنا مائک آپ کا بند ہے میں کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے سوری جی اسلام علیکم میرے بھائی آپ نے پھر بند کر لیا آپ کھول لیں ہم دونوں کر رہے ہیں جی اسلام علیکم میرے بھائی آپ نے مائک دوبارہ بند کر لیا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی مائک انہوں نے دوبارہ بند کر لیا اب کھول ہے جی اسلام علیکم اچھا ان کا نا وہ بچاروں کا کوئی مسئلہ ہے نیٹ کا مسئلہ نیٹ کا مسئلہ ہے جی آپ کا میرے بھائی آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہے ماظرت خواہ ہیں تو چونکہ مبارک بھائی اب دوست میرا خلال سٹریم بھی دو گھنٹے اٹھارا منٹ کی ہو چکی ہے تقریبا اور ہم نے جو گفتگو کرنی تھی وہ تقریباً وہ ہوگی ہے مکمل میں اتنی آخر پہ جو ہے وہ ریکویس ضرور کرنا جاتا ہوں خاص طور پر ان لوگوں سے جو کہ شمسہ جی جی آخری بات کریں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی ایک چھوٹی سی گفتگو سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کسی سے کی تھی اگر آپ اجازت دیں اسی سلسلے میں یہ جو پہلے بھی شمس صاحب ان کی اپنے موں کے الفاظ جو ہیں ان کی گواہی دلوا چکے ہیں کہ یہ معصوف معصوف جو ہیں یہ مذہبی کاروبار کرتے ہیں اور یہ خود مان چکے ہیں اور خود اپنے سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں مبارک بھائی آج کی میری آپ سے در خاص کسی آج کی سٹیم جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ کریں گے گیا کہ جو ہم نے سٹیم کیا نا اصل مجیود آصف کی اوپر اس کو دیں دو مینٹ اور جو آپ بات کرنے لگے ہیں اس کو یہ نا چار گھنٹے چلاتے رہیں گے چلو پھر رہنے دیتے ہیں پھر صحیح ان کی اپنے موں کی جو کال تھی وہ میں سنانا چاہتا تھا لیکن بعد میں صحیح انشاءاللہ اگلی جب اگلی جب کبھی پھر صحیح چلا بات ایک شیر تو پڑھ سکتا ہوں ان کے لئے میں پھر صحیح پھر صحیح پھر صحیح جب جب مجھے لینے دے ویچھ گنہ یعنی کاؤں حلرہ وی محمد جہوڑ روی تے من مان جزاک اللہ جی جزاک اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم دوبارہ میخل ٹرائی کرلیتے ہیں ایک دفعہ ایوان پرستا خیش صاحب جی ڈاکٹر صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے لیا وہ میرے مہمان بھی آگئے جی ڈاکٹر صاحب آپ سے گزاری ہے کہ آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ایک سیریز شروع کی تھی آج اس کا خاتمہ کر دیا اور امید ہے کہ شمس بھائی بھی آج کی اس ٹیم کے بعد دوبارہ اس ٹوپک پہ اس ٹیم کوئی نہیں کریں گے بس میں اتنی بات کرنا جاتا ہوں اور یہ بات جو نا فارم و تفہیم سے ایک پلیٹ فارم پہ حال ہونی جائیے بامی مذاکرے سے جی ٹھیک ہے میرے پھائی جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا اس میں اس سلسلے میں یہ ہے پیارے پھائی اہہہ میں دوبارہ اٹ کر لیتا ہوں اس میں یہ ہے پیارے پھائی کہ دیکھیں ہم جو ہیں اچھا وہ چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے جو بات پیش کرنی تھی وہ کر دی ہے اب وہ اس کو چاہے وہ دو سال ٹنڈورہ پیٹے رہیں یوز آصف کے ٹاپک کو ساری عمر ڈڈورہ پیٹے رہیں یوز آصف کے ٹاپک کو ہمیں کیا بھرک پڑتا ہے دیکھیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں سناولہ عمر اصری صاحب انیس سو ساتھ میں اپریل انیس سو ساتھ میں بھاگ گئے مناظرے سے یہ کہہ کے کہ اور تمہاری یہ تحریر مجھے منظور نہیں اور نہ ہی کوئی دانہ اس کو قبول منظور کر سکتا ہے یا قبول کر سکتا ہے اس طرح کے الفاظ دے لیکن یہ لوگ ابھی تک انیس سو ساتھ چھوڑ اب دو ہزار اکیس ہو گیا ہے ایک سو چودہ سال یہ ابھی تک اس موضوع کو جان بوجھ کے لے کے آتے ہیں ٹویسٹ کر کے لے کے آتے ہیں یہ تو عمام کو بتاتے ہیں کہ مسیح اسلام نے وہاں پر پندرہ اپریل والی تحریر لکھی تھی یہ نہیں بتاتے کہ جو مسیح اسلام نے حقیقتل وہی کا جو تجویز پیش کی تھی مولوی صلی اللہ عمرہ صلی صاحب نے اپنے اخبار علیہ حدیث میں اس تجویز کو رد کر دیا تھا وہ گئیں گے لو جی یہ تو مناظرہ کیسے ہو سکتا تھا ابھی تو حقیقتل وی تو میں اندیس ساتھ میں چھپی ہے یہ اپریل میں مناظرہ کہہ رہا ہوں موبائلہ اپریل میں موبائلہ کیسے ہو گیا جی وہ تو حقیقتل وی کے چھپنے کے بعد ہونا تھا لیکن وہ جو اخبار علیہ حدیث جی وہ اس کو چھپا لیتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو اخبار علیہ حدیث ہیں وہ ہماری طرف سے آپ کو یہ ملتے ہیں یہ جو اس طرح واقعی تو ٹھیک ہیں لیکن وہ جو جن اخبار علیہ حدیث کو ہم بطور دلیل پیش کرنا کرتے ہیں وہ ان کی ویب سائٹوں وغیرہ سے غائب ہو چکے ہیں کتابوں سے بھی اکثر انہوں نے نکال دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس تو رحمد اللہ موجود ہیں اس لئے یہ جتنا مرضی سٹریم کو چلائیں ہم نے اللہ کے فضل سے جو بات ثابت کرنی تھی وہ میں ہم نے کر دی ہے اور فی الحال آپ سے اجازہ رہنے سے پہلے میں فی الحال کی بات کر رہا ہوں شمصدین صاحب اگر آپ دوبارہ کوئی شگوفہ چھوڑیں گے تو ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا موہ توڑ جواب دیں گے یہ نہ سمجھئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا موہ کریں گے نہیں اس کا جواب نہیں دیں گے لیکن فی الحال جو کہ اب آپ ہر طرح سے دور چکے ہیں چالیں سے آپ دوڑ گئے ہیں آپ کو والا پیش کی جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں دجواب ہی نہیں دینا والا بھی وہ جو کہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے تو ان حالات میں ہم عوام کا بقض آیا کرنے کی بجائے ہم یہ مناست سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے ویک سے ایک انشاءاللہ ہم موضوع لے کے آئیں گے جو کہ آپ کو مزید انشاءاللہ جھوٹا ثابت کرے گا اور وہ موضوع میں بتائی جاتا ہوں ابھی پیارے بھائیو یہ جب گفتگو انسوران چلی تو ان لوگوں نے شروع شروع میں یہ کہا کہ جی یہ قادیانی جو ہیں یہ تو وفات مسئل کے موضوع بس ان کو بڑا پسند ہے یہ تو جی اسی موضوع پہ رہتے ہیں لیکن جب یہ فسے ہیں جب یوسیح آسم والی تحقیق کے اوپر شمسدین صاحب کی سوک اور تحقیق کے اوپر یہ فسے ہیں تو پھر یہ خود دوڑے ہیں حیات عیسیٰ کے عقیدہ کے اوپر ہے جی اور بار بار ایک تو وہ ڈاکٹر سمبر عزوی صاحب نے سٹیم شروع کی پھر یہ کہنے لگے کہ جی بار بار ان کے جو ہے وہ مو سے نکلی گیل فاز کہ جی کوئی مسلمان کسی بھی صورت میں قبر یوز آصف کو قبر عیسیٰ نہیں مان سکتا کیونکہ قرآن پاک میں ان کے مطابق قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ جسم سے حضرت آسمان پہ بیٹھے ہیں حیات ہیں اس لیے قبر کیسے ہو سکتی ہے تو ہمارا اگلا موضوع یوز آصف والا موضوع ختم قبر جو یوز آصف تھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلا موضوع یہ ہے کہ آپ سب کو یہ دعوت ہے ابھی سے دے رہا ہوں کہ اپنے حیات عیسیٰ کے عقیدہ کو وہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی بھی قبر کو حضرت عیسیٰ کی قبر نہیں مانیں گے اس عقیدہ کو قرآن پاک سے ثابت کریں اور اس عقیدہ کو کہ حق میں قرآن پاک کی کوئی محکم آیت بیج کریں یہ ہے ہمارا اگلا پروگرام تیار ہو جانا ان سارے جی مبارک بھائی سب سے اجازہ لیں الحمدللہ آج کا پروگرام تو ہے جی ضرور جی ضرور جی بیارے بھائیو یہ تھی ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور چلتے چلتے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں شمس الدین صاحب اگر قبر یوز آصف کے بارے میں آپ نے کوئی ایسی بات کی جو کہ اس قابل ہوئی کہ اس کا ہم جواب دیں تو ہم ضرور جواب دیں گے اسی سٹریم کے اندر ہم کوئی نہ کوئی جو ہے جتنا کچھ منٹ ہم اس کے پر بات کر لیں گے لیکن باقاعدہ جو قبر یوز آصف کی جو ہمارے لیکچر سے وہ لیکچر نمبر سات کے ساتھ آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں پیارے بھائیو اگلے ویق تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے سب کا آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ساتھ دیا باوجود اس کے کہ شمس الدین صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت وقت ضائع کیا ہے یہ معاملہ چند ٹیم نے لپٹایا جا سکتا تھا لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمیوں اور بے شرمیوں کی وجہ سے یہ بات اتنی لمبی چلی لیکن الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے یہ لوگ پکے پکے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور کلام حضرت مسیح موز علیہ السلام جو ہے وہ ایک تفاہ پھر سچا ثابت ہوا ہے اور آج تو ان کے ملہ احمد کی یہ گواہی ہم نے ان کو دکھا دی ہے کہ مسیح موز علیہ السلام نے درست فرمایا تھا کہ یوز آصف دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ